سنسلے کا جیار و حل سماعت فرمائے الحمدللہ حقائد مسلم حقائد حقا حقائد کوہید کے بارے میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے اس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں میں اپنی گزارشات پیش کر رہا تھا اہل سنت والجماعت کا سلفن و خلفن یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب علم غیب علم ما کانا و ما یکون علم محیط یہ اللہ کی صفت ہے اس میں اس کا کوئی شریف کوئی کائنات میں ہے نہ ملک نہ پیغمبر نہ نبی نہ رسول نہ فرشتہ نہ اولیاء کوئی بھی عالم الغیب یہ متفق علیہ حقیدہ ہے یاد رکھیں کہ اختلاف تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اتحادی بسلا ہو لیکن جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہوں قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ ہوں اس میں تو کسی اختلاف کا ملائی نہیں ہو تو یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ مدلل اور ثابت ہے قرآن سے کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خداوندی ہے اور ثبت خداوندی ہے جس میں اس کا کوئی شریف نہیں اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو شریف سمجھتا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خل آپ حیران ہوں گے کہ علماء احناف نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصحاب نے اور اسی طرح علماء دربند نے اپنے فتاوہ میں باقیدہ تصریح کی لکھی ہے یعنی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا تعلق علماء دے بن سے ہیں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ اگر ایک آدمی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت میں کہتا ہے کہ ایک جواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا گواہ میرا رسول اللہ ہے تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی گواہ ہے جونکہ حالب الغیب ہے اور رسول اللہ بھی گواہ ہے جونکہ ان کو بھی میرے نکاح کا پتہ ہے اور وہ بھی حاضر نادر ہیں تو انہوں یکفر ایسا آدمی دل اتفاق کافر ہے اس کے کفر میں کوئی چوب ہوتی تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اب فرہ کے بات راجو ہیں وہ مسلمانوں کو اور اہوے ایمان کو دوکھے میں ڈالنے کے لئے جہاں جہاں کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی غیب کی بات ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں وہ انباء عن الغیب ہے وہ اظہار عن الغیب ہے وہ اطلاع عن الغیب ہے وہ اخبار عن الغیب ہے وہ علم غیب نہیں وہ تو اللہ نے اطلاع کر دی پیغمبر نے آگے بعد بتلا دی اسی طرح اللہ چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء پر بھی کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اولیاء کو بھی علمتہ فرما دیتے ہیں کبھی کشم کے ذریعے اطا فرما دیتے ہیں کبھی الہام کے ذریعے اطا فرما دیتے ہیں اور اگر نہ چاہیں بھنی دیتے ہیں اسی زمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو شہادت اب نے یہ رکھی تھی کہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ملائکہ نے کہا اسی جنہا حضرت آدم علیہ السلام حضرت گو علیہ السلام اور اسی زمن میں ذکر آ رہا تھا انبیاء علیہ مصطلات و تصریب کا تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا لطب ہے اب الانبیاء یعنی اللہ نے امجی ذریت میں نبوت رکھی ہے اللہ نے فرنا ہے کہ ہم نے امجی اولاب نے رکھ دی ہے نبوت و کتاب کتنے بڑے شان والے پیغمبر ہیں اللہ نے ان کا واقعہ سرقار دعالم سل اللہ علیہ السلام کو سنایا کہ میرے محبوب آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب اہمان آئے تو کیا ہوا یہ ہے کہ آپ کو بھی علم نہیں اللہ علم دے رہے تو اللہ نے اس کو باقیدہ قرآن میں متعدد مقامات پہ اور اصالی پہ مختلفہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ مہمان آئے جب فرشتوں نے جا کے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ اوپرے لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ نہیں اگر علاقے کے ہوتے تو میں پہچان لیتا ہے یہ تو کچھ دور کے اب کیونکہ یہ دور کے لوگ ہیں مہمان ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے ایک مٹھا تازہ بچھا جبے کیا بھوڑا پیار کیا لے آئے آگے رکھا کاؤ اور کوچھ اپتر کے بیٹھے ہیں کیسے کھائیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں در گئے آپ نے در محسوس کیا کہ بھائی اگر یہ دوست ہوتے دوست تو کبیل کار نہیں کرتا کھانے کا کھانا تو دشمن نہیں کھاتا دشمن دشمن کے گھر میں آئے تو کھانا نہیں کھائے اگر دوست ہو تو وہ الٹا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوش نہیں پکا یار جو بھوڑی اُلے لے آؤ تو میں نے کے لئے اتنی محنت کی ہے میں نے بچڑا زیبے کیا بچڑا بھوڑا اٹھایا خود لا گیا گیا رکھا اللہ کے بندے کاؤنیو ہے تو جب انہوں نے خوف محسوس کیا تو اب انہوں نے بتلایا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم فرشتے ہیں اور کھانے سے پاک ہیں وہ کیا سکھائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ صرف آپ کے ہمیں اسے نہیں ہیں وَبَشَّرُوا بِغُلَا مِنْ عَلِيمٍ اور خوش خبری بھی دی کہ ابراہیم تمہیں مبارک ہو اللہ تمہیں بڑے علم والا شان والا بیٹا دیں گے تو بڑا لمبا تفصیل سے واقع ہے اب آپ ایمان سے کہیں اللہ نہ کرے یعنی حضرت صحیح رہا ابراہیم الخلید دراما بنا رہے پتہ تو تھا انہوں کے علم غیب تو تھا بلا وجہ جا کے بشڑا دیتے کیا بھونا آگ پہ کھڑے ہوئے اٹھا کے لے آئے اور اللہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں لڑھا تھے کیوں نہیں ہوں علم غیب ہیں اور اس کے بار فرشتوں کو کھانے کمارے ہیں علم غیب ہیں اور ڈر رہے ہیں فرشتوں سے وہ تو مبارک دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد پھر ہی یوسف علیہ السلام کو خوش خبری مل گئی سب کچھ ہوگیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ نے سمجھا کہ اگر صرف بشارہ بھی دینی ہوتی مجھے بچے کی تو ایک فرشتہ بھی تو اقافی تھا اب دل پہ خیال آیا کبھی مبارک باز ہی دینی تھی اور اللہ کی طرف سے پیغام ہی پہنچانا تھا تو ایک ایک فرشتہ کافی ہے یہ تین چار اور بڑے بڑے جبیرین میں کہہ سارے بڑے فرشتے آئے ہوئے ہیں آلا وما خطبکم ایوغا المرسلون اب جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان سے پوشا کہ بھئی تمہارے آنے کی اصل وجہ چاہتا ہے یہ سارے جو کچھے ہوگے آگئے ہو اگر صرف بشارہ دینیت ایک فرشتہ کافی ہے ان نے کہا کہ ابراہیم الخلیر علیہ السلام ہم جو ہے مقاوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تو یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ بھی بتا نہیں کہ جب مجید مبارک دینی آگے کہاں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے کیوں جانا ہے یہ بھی بتا نہیں تو معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ کے تباہ اچھا اسی زمن میں آگے جائیں کہ جب یہی فرشتے حضرت روت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے پاس بہنچ گئے ان کو جا کے جب سلام کی عامل ہے تو حضرت روت علیہ السلام ایک طرف تو خوش ہے کہ بھئی مہمان ہیں اور دوسری طرف گھمرا گئے کہ مہمان بڑے خوبصورت نوجوان اور خوبصورت لڑکے ہیں امرہ دن کی ابھی داریاں بھی نہیں لکھنی ہیں اور میری قوم میں تو یہ لڑکوں کی بیماری ہیں اس لیے گھمرا گئے کہ آج بڑا دن سخت شکت اب مہمانوں کو اللہ کا نبی کیسے کہے گے یہ میرے گھر نہ جاؤ اور اگر میں مہمانوں کو گھر لے جاتا ہوں تو اس کے بعد میں بھی قوم جو ہے وہ جو ہے وہ جانتے ہیں اللہ علیہ السلام کی ان کے تو آداد خبیصہ ہیں وہ تو لواتت جیسے خبیص فیل میں مبتلا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں بارہ لے گئے قوم آ گئی اب قوم جھگڑ رہی ہے زبردستی لوتر علیہ السلام سے مہمان چین نہ جاتی ہے اور لوتر علیہ السلام اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ فرمادے ہیں آپ اولائے بناتی انکن تم فائلی کیوں ظالموں شرم کرو اور میں جو موجود ہیں میری بیٹیاں جو موجود ہیں بعض المانے کہا انہیں اپنی بیٹیوں تک کیا فرکا دی کہ میں بیٹیاں دے سکتا ہوں اہمان تو نہیں دے سکتا اور بعض المانے فرمایا مانا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو آٹ ہیں وہ کتنے بھی بیٹیاں ہوتی ہیں تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیجے بھاگتے ہو شرم کرو انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں آپ ہمیں زیادہ نہ بتلائیں اور زیادہ نہ ستائیں اور انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہم کیا جاتے ہیں ہمیں آپ کی لڑکیاں نہیں چاہئے آپ حضرت لوت علیہ آپ ایمان سے اندازہ کریں کہ اس وقت پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جس کے گھر میں ایسے مقدس مہمان ہوں اور وہ مہمانوں بھی عزت نہ بچا سکے ان کوئی حفاظت نہ کر سکے تو لوت علیہ السلام پہ کیا گزر رہی تھی اب انہوں نے جناب قوم نے دھمکی دی انہوں نے کہا کہ دیکھو لوت علیہ السلام ہم نے کافی شرم کر دیا ہے اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں تم مہمان ہمارے حوالے کرو بندہ ہم ابھی بھی بار پھلان کے دروازہ توڑ کے اندر نہ کرو کہ مہمانوں کو پکڑ لیں گے تو حضرت لوت علیہ السلام دھبراتے ہیں اٹھاتے ہیں شہائے کاش میں آج میرے پاس آج کچھ طاقت ہوتی میں آج ان کا مقابلہ کر سکتا میں آج ان کو جواب دے سکتا لیکن کوئی طاقت نہیں ہے کوئی جواب دینے کی قوت نہیں ہے اب جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ دوت علیہ السلام کی گھبرات آخری حدو کو پہنچ گئی ہے اور قوم کا ظلم اور جور جو ہے وہ بالکل علم میں سرح سامنے آگیا ہے تو انہیں کہا اطالو یا لوتو انہا رسول ربک لن یسنو علیک اب فرشتوں نے کہا کہ دوت علیہ السلام ہم سرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہیں آسکتے یعنی کمال دے کے فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے قریب بھی نہیں آسکتے ہمارے قریب کیا ہے یہ آپ کے قریب بھی نہیں آسکتے آپ اپنا بھی فکر نہ کریں ہم جو کھڑے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی بترا دیا فرشتوں نے کہ ہم تو انہیں پر اللہ کی طرف سے عذاب لازم کر دے کے لئے ہیں اطالو یا لوت علیہ السلام کو پتا نہیں کم عذاب آئے گا ان پر یہ تو بے حضرین قوم ہے ان پر صبح کو عذاب آئے گا پر غمبر چیخ پڑے کہا کہ صبح کو تو مہت دے رہے ہیں ابھی چاری رات پڑی ہوئی ہے تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہا لَيْسَتْ صُبْحُ بِقْرِیبُ ایک ہم نہ کریں صبح قریب ہے صبح ہونے والی ہے بھر صبح ہر رات کے بعد ہر تاریکی کے بعد صبح تو ہونی ہے اسی بھی یہ بعض علماء متاخرین نے کہا ہے کہ آج اگر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آج اگر مسلمانوں کو اندھیری کے غاروں میں ان پر ظلم و تشبت کے انتہا ہو رہی ہے لیکن اِنَّ مَوْئِدَهُمُ صُبْحُ عَلَيْسَ صُبْحُ بِقْرِیبُ اللہ کا فیصلہ بھی قریب ہے لازم نصرت ہوگی لازم مدد آئے گی جیسے صحابہ بھی ایک دفعہ اس مقام پر پہنچے کہ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ تو جوائن حصر اللہ اللہ کی مدد کری جو ہے باقی ہر چیز میں اس کی حکمتیں ہیں تو عبدِ قلوت علیہ السلام کو اگر علم غیب ہو نعوذ باللہ سُمَّن نعوذ باللہ یہ سارا قوم کے سامنے وہ ڈراما کر رہے ہیں اس لیے پتہ چلا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصتہ ایک خدا ہے اور خاصتہ شے الہیو جدو اسی طرح دیکھیں گے حضرتِ سیدنا داود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے شان والے پیغمبر اور اللہ نے جن کو ایسے مجد اطا فرمایا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَبِيدِ اللہ فرماتے ہیں کہ داود علیہ السلام کو ہم نے مجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا لوہے کا نرم ہونا مذاق نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کو کتنے آگ میں ڈالا جاتا ہے پھگرایا جاتا ہے اچھے اور خدا کی شان یہ ہے اور روان عجیب بات رکھتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فِيهِ بَاصٌ شدیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاس یہ اس کے اندر بڑی سختی بھی ہے لیکن لوگوں کے لیے بڑا فائدہ بھی ہے اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر سونا نہ ہو تو یہ عالم قائم رہے گا لیکن اگر لوہا نہ ہو تو یہ نظام عالم بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر سونا نہ ہو چاہے ہو جائے لیکن اگر یہ لوہا نہ ہو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں سونا ہوتا رہا ہے چانی ہوتا رہا ہے لوہا ہوتا رہا ہے تو خدا نے لوہے کا ذکر کیوں کیا ہے تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے آمال ہیں مثلاً زراعت نہ ہو تو بندے زندہ نہیں رہ سکتے اور زراعت کے لیے لوہے کی ضرورت ہے اگر ہیاکہ نہ ہو اگر سلائی نہ ہو اگر خیاتہ نہ ہو اگر جہاز رانی نہ ہو اگر اسفار نہ ہو اگر یہ سارا نظام نہ ہو اگر لوہا نہ ہو تو کوئی نہ تیارے ہوں نہ سیارے ہوں نہ بواخر ہوں نہ دنیا کا کوئی چیز ہو تو سارا نظام جو ہے وہ درہم برہب ہو کے رہ جائے اس لیے اللہ وہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے کتاب اتاری اسی طرح لوہا بھی ہم نے اتارا ہے اور علماء نے یہ بھی دکھائے کہ اس نظام اسلام کو چلانے کے لیے بادشاہ کو تو پھر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے صلاح کی ضرورت ہوتی ہے اگر لوہا نہ ہو تو پھر وہ کس طریق سے کنٹرول کرے تو اللہ کی شان ہے اللہ نے حضرت دعوض علیہ السلام کے لیے لوح کو نظام کر دیا کہ گرم کرنے کی بھی تمہت ہوتنی جیسے چاہیں مورڈے جیسے چاہیں اس کو بنا لیں جیسے چاہیں ذرا بنا لیں اور جیسے چاہیں اس کے اندر اپنا کام کا تو ادھر موڑو ادھر موڑو بس گریں لوہا ہاتھ میں موم بنی ہے اتنے شان والے پیغمبر اور اتنے شان والے پیغمبر ہے حضرت دعوض علیہ السلام کہ اللہ نے پہاڑوں کو دخل کر دیا تھا کہ میرا دعوت جب تصمیح کہے میرا دعوت جب ذکر کرے میرا دعوت جب میرا نام لے تو پہاڑوں تم بھی مل کے ذکر کرے اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ جب چند لوگ کچھے ہوتے ہیں تو کسی کی فرکت سے اللہ ادایت کے پیسے لگا دیتا ہے وہ کہتے ہیں وہ نا پیغمبر اکیلے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں پہاڑوں کو ذکر کرانے کی کیا ذکر ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کریں وہ بھی تصویح کہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو جب چند آدمی بیٹھ کے وہاں اسی بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے اذا ذکر تنی اگر تو بھی ملعن اگر تو نے مجھے کسی جماعت میں ذکر کیا تو میں تمہیں اس سے علا جماعت میں ذکر کرتا ہوں اور تو نے مجھے اکیلا ذکر کیا تو میں بھی تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں فذکرونی اذکرکم فشکرونی والا تذکرون تو اسی وجہ سے پھر علماء جو ہیں یہ ذکر اور ایسے معاملات کرتے ہیں لیکن قرآن سنت کی تروشلی میں اور قرآن سنت کے احقام کے تابع ہوں تو اس میں کسی قسم کا احتلاق نہیں ہوتا ہے اور اللہ پاک ہمیں بھیجلنا من الزاکرین الشاکرین من المصبحین تو اب جنہاں دیکھیں کہ اتنے بڑی شان ہے آپ کی خدمت میں اور باگشاہ بھی ہیں دو عورتیں آ رہیں اصل مشکل واقعہ کیا ہے بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے یہ نہیں کہ کوئی عام کتاب ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس واقعے کو نکل فرمایا ہے تو دو عورتیں ہیں اور کے دو بچے ہیں دو نوں کے نڑکے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں دودھ بھی نہیں سفر کر رہی ہیں اصنائے سفر میں جب رات کو عورتیں سو گئیں تو اللہ معاف کرے کوئی جانور یا کوئی بندہ اللہ جانے وہ بڑی عورت تھی ایک عمر میں چھوٹی تھی ایک بڑی تھی تو بڑی کا بیٹا جو تھا وہ اٹھا کے چلائے جانور لے گیا چھوٹ لے گیا کوئی لے گیا اب جب ماں اٹھیں اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے ادھر ڈھونڈ آئیدھر ڈھونڈا ماں ہے آخر اس کے بعد اس نے اور تو اس کے دماغ میں نہ ہے فالرن وہ اس بات پر آگئی کہ یہ جو چھوٹی عورت تو اس کے دوسری اس کاف لے بیٹا کہا یہ میرا بچائے سے اٹھا لے گا میرا بچائے اب وہ کہے میرا بیٹا ہے خدا کا قوف کر بننگ میرا بیٹا تم نے اٹھا لیا تمہارا بیٹا اجاد بن لے گیا تم نے جلدی سے میرا بیٹا اٹھا لیا اب بہرحال بات بڑھ گئی حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئے سیدنا دعوت علیہ السلام کو تمام واقعات سنائے گئے کیونکہ بڑی عورت جو تھی یہ بوڑی عورتیں بڑی جالاک ہوتی ہیں اور زیادہ ہو جائے تجربہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے جتنا عمر کم عمر تو یعنی سادہ بچی ہوتی ہے کتنا پڑی لکھی کہ انہوں پر بھی دوکہ کھا جائے گی لیکن یہ بڑی عمر کی عورتیں جو ہی ہیں تو بڑے بڑوں کا جناب بھی مانگلا دیں تو اس نے ایسی جناب کہانی جالی رنجی اور روئے اور پیچھے اور ماتم کرے اور ایسا نقشہ کہیں چاہے کہ دعوت علیہ السلام کھر گیا واقعی اس بچاری کا بچہ گیا یہ تو واقعی مستحق ہے تو حضرت نے اس کے رونے کو اس کے غم کو اس کے ٹرامے کو سچا سمجھ رہی اور بچہ پکڑ کر اس کو دے لی حالانکہ بچہ چھوٹی کر رہا ہے اب اللہ کے نبی ہیں باب شاہ ہیں فیسرہ کر دی اب عورت بچہ دوسری کیا کر سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت کے بیٹے ہیں ابھی جوانی ہے وہ بھی مجلس میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت جو ہے چھوٹی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے بات نہیں کر سکتی گری آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی جو جوٹھا آدمی ہو بڑا تقریر کرے گا سچا آدمی کبھی بول نہیں سکتا کیونکہ جوٹھے کو تجربہ ہوتا ہے وہ تو اس کو پتا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں پولیس جتنے ٹاؤٹ گواہ ہوتے ہیں ان کے جو سپیشہ رکھے ہوتے ہیں جائے واقعہ کہیں ہو وہ لکھ دیں گے اس کا نام وہ آگے کہ وہ ہی دیکھا کہ میں موجود تھا میں سامنے سب کچھ ہوا ہے اچھا وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وکیل بھی نہیں پریشان کر سکتے کہ وہ ہم خورٹ میں آدھی ہو گئے آنے جانے میں آدھی ہو گئے بحث کے آدھی ہو گئے سوال جواب کے آدھی ہو گئے ایک شریف آدمی سے تو ایک سوال کرے وکیل وہ بھی کیا رہا پدل ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا جواب وہ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی ایسا سہاجو ہمیشہ دالتوں کے باہر کھڑے رہتا تھا کہ بھی کسی کو گواہی کی ضرورت ہو تو وہ پیشے طے کر رہتا تھا کہ بھی میں اتنے پیسے دوں گا مجھے بات بتا رہا میں تمہارا گواہ ہوں اچھا اب کیونکہ ایسے آدمی پر اعتبار بھی تو نہیں ہوتا ایک آدمی کو گواہی کی ضرورت تھی وہ گونے اس کا نام بتلایا وہ اس کے پاس گیا کہ بھئی اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مثلاً ہزار روپے لوں گا تمہاری گواہی دوں گا اس نے کہا میں ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا اعتبار بھی تو بڑا مشکر ہے جو آدمی عدارت میں جوٹ بول سکتا ہے اس کا کیا ہے تو اس نے کہا اس کا حال کیا کریں خوزے کہا تم گواہی دے کے آؤ پیسے بات میں اور اس نے کہا بعد میں تم نہ تو تمہیں کیا کروں میری گواہی تریکارڈ ہو گئی اور تم پیسوں سے مکر جاؤ تو پھر میں کیا کروں گا خوزے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھڑے تو عدارت کے کٹہرے میں سامنے کشے کریں ہوں گے مدیدی اور گواہی کھڑے ہوں گے تو جو تم گواہی ختم کروں گے تو تم ہاتھ پیچھے کر دیں وہی پیسے تمہیں دے دیں جیچ پہتا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے جیچ تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہیں ایک ہاتھ آگا ہے اور باکھی سائے کر دیں اب جانا آپ اس نے بڑی جت کے گواہی دیں پیسے لیں گے تھے جب گواہی پوری ختم ہو گئی تو اب اس نے ہاتھ پیچھے کیا اس سے کہ بھی پیسے دوں اب اس نے سوچے ابھی گواہی تو ہو گئی ہے اب خواب گا اس کو ہزار میں دینے کی گز تو اس نے اس کو کہا کہ ابھی تو نہیں ہے بہت جا کے تمہیں دوں گا وہ سمجھ گیا ابھی یہ پیسے کھا گیا وہ جنشاف لکھتے 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 پری اوپر جو انہیں ندر اٹھائی تو گواہ سے کچھ ہاں بھئی اور کچھ کہنا ہے یا تمہاری گواہی ختم وہ نے کہا جناب جتنا اس نے مجھے سکھایا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا ہے انہوں نے مجھے اتنی ہی سکھایا تھا اس کے آگے مجھے کیا بتا کیا کہنا ہے ساری گواہی کو ایک لفظ میں بھوڑ ڈالا کسی نے جو سکھایا تھا وہ میں نے کہا ہے تو میں نے کہا پیسے نہیں مل رہے تو میں گواہی کر دوں تو اس لیے جو جو چھ آدمی ہوتے ہیں ہمیشہ آدھرکے وہ بڑے لفاظ ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے اور ایک شریف آدمی حق پہ بھی ہوگا اپنی بات بھی کہہ حق پر ہونے کے باوجود بات بھی سکھ جاتا ہے اب جناب دیکھیں کہ حضرت دعوت نے فیضہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اببہ جان اگر آپ محسوس نہ فرمائیں کہ آپ بادشاہ بھی ہیں میرے والد بھی ہیں اور اگر آپ کے فیصلے کے بعد میں بات کروں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن اگر آپ اجازت دینے ان کا فیصلہ میں کروں دوبارہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہوں کی کوئی بات یا کر دو اب وہ دونوں عورتیں اچھا وہ بڑی تو بچالے کے کھڑی ہوئی خوش ہوں نے کہا کہ جب بات فیصلہ کر چکے بیٹا اور کیا کرنے کا چکے بیٹا ہے خوش ہو جائے وہ نے کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ مندور ہوگا اور نے کہا جی بلکل کمال ہے ہمیں کیوں مندور بھی ہوگا ہمارے لئے آپ بھی بڑے ہیں عزت داود بھی بڑے ان کو لے آئے دونوں کی باتیں سنیں اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ وہ جلاد کو بلاو وہ جو قتل کے لیے جلاد رکھے ہوتے ہیں کہ بھی قاتلوں کو ان کا جلاد کو بلایا وہ کہاں تنوار بھی بیٹھتے ہیں وہ جلاد کو بلایا آگیا انہیں کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے اس کے سر پہ پوری طرح نشان لگا ہوا بلکل برابر ہو درہ ادھر ادھر رہو اس کو بد دو ٹکڑے کر دو ایک ٹکڑے اس عورت کو دے دو ایک ایسے دو خالی کوئی نہ جائے ہمارے دربار یہ کہا ہے ایک دو بچہ لے جائے ایک روتی جائے اچھی بات نہیں ہے اب انا جانے جس کا بچہ بھی بھی گیا اٹھا کے لے گا لے گا ایک ہی بچہ ہے نا لیکن اس کو ہم دونوں کو تفصیم ہے لیکن نشان لگاؤ تو خیابتی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ادھر کم ہو ادھر دے داؤ اب اجراب نشان لگا رہا ہے اور وہ جو اصل ماں بھی نا وہ اٹھ کے کھری ہو گئی انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا دعویٰ جوٹھا ہے بچہ اسی کا ہے اس کو دے دیں تو سلیمان علیہ السلام سمجھتے ہیں انہوں نے کہا وہ حقیقی ماں ہے نا خوش آتی ہے کہ چلو مجھے بچہ نہ بھی دے لیکن قسم تو نہ ہو نا کم ان کم بڑا ہوگا کبھی دیکھ سلومی زندہ تو ہوگا نا کبھی ہو سکتا ہے زندہ ہونے کے بعد اللہ حالات پیدا کہتا ہے اس کو پتہ رکھ جائے میری حقیقی ماں کون ہے میرے پاس آجائے اور اگر آج قتل ہو گیا میرے بچہ ختم ہو گیا اور بڑی خاموش بیٹھی ہو گیا کہ چھئی کہ جی جو سرکار کا فیصلہ اس کا تو پہلے کیا اس نے کہا میرا تو نرا ہے یہ بھی تو بچہ گھر نہیں کے نجائے اس کا بھی مرے جان چھوٹے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم بیوٹی بلتی ہو بچہ اس کا اور بچہ کھوٹی کے حوالے کر دیا اور حقیقت تک پہنچ گیا تو حضرت دعود علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا ایک انسانی جان کا فیصلہ کرنے میں کسی کی باتوں میں آ کر اس کی بات کو مان لیتے تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے نہ حضرت دعود علیہ السلام عالم الغیب تھے اور نہ حضرت سلیمان تھے اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مقدس ہے سورة النمل ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الضَّيِّرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْغُدُهُدَ امْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ آپ نے جب دیکھا نظر ڈالی کہا کیا بات ہے آج حضرت نظر نہیں آرہا مالی اللہ عَرَى الْغُدُهُدَ امْكَانَ مِنْ لَوْغَائِبِينَ ہُقْعَائِبَ ہوگئے آنگئے لَأُعْرِبَنَّهُ عَذَابًا اَوْلَأَذْبَهَنَّهُ آپ نے پھر میں آج آنے دیں محضرت کو یا تو آج میں اس کو ایسی سدا دوں گا ایسے سخت عذاب دوں گا یا پھر آج اس کو میں زبے کر دوں اَوْلَأَتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينَ یا پھر آپ نے غیر حاضری کا کوئی بازِ عذب لے کے آئے بازِ دلیل لے کے آئے کہ میری غیر حاضری کی وجہ کیا ہے اب جناب اللہ کا قرآن ہے تھوڑی دیر گزری ہدھ ہدھ آگیا اور جب آیا تو اس کے فوراً بعد حضرت اسلام کے پیش ہوا اُس نے کہا حضرت مجھے سدا بعد میں دیں لیکن پہلے میری باقیات تو سننے میری باقیات تو سننے سب کی بولیاں جاننے والا کہتا ہے سلام علیہ السلام جو میں خبر رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے جو میں خبر رہے کے آیا ہوں آپ کو کوئی علم نہیں انہوں نے کہا میں ایک قوم سبا کے بارے میں یمن کے علاقے میں وہاں سے آ رہا ہوں اتنی وجد تو امرات انتم لکم میں نے وہاں دیکھا ہے ایک عورت ہے ان کی ملکہ ہے وہ حکومت کر رہی ہے میں نے دیکھا ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے یہ عجیب واقعہ ہے اور وہ عورت جو ہے اچھی بڑی ملکہ ہے اور ایسا بڑا عرش ہے حق پہ بڑا سارا واقعات سنائے ہیں تو اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہے یا عالم الغیب ہیں تو کم از کم حد حد کو بولتا ہے چھوڑے چھپ کرو مجھے سب پتا ہے علم ہے کہا کہا کہ نہیں اور اس کے بعد بھی اتنی بھی نہیں آپ نے فرمایا دیکھو ہم تمہارا اب ایک امتحان لیتی ہیں تم اپنی غیر حالی کے لیے کہانی بنا رہے ہو تم اپنی غیر حالی کے لیے کہانی بنا گئے مجھے سنا رہے ہو یا واقعی تم جو رپورٹ لائے ہو وہ سچی ہے چلو ایسا کرتے ہیں ہم تمہیں خط لیتے ہیں خط لے کے جاؤ اور جواب لیتے ہیں اب اگر عالم الغیب ہیں تو امتحان لینے کی چاہدر ہوتے ہیں چلو اتنا تو سمجھ لینے کے ہو تو دبیر صاحب نے جوٹ نہیں گو رہا تو اصل میں بات کا ہے کہ علم غیب خاصہِ خدا ہے اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں اللہ نہ چاہے تو علم عطا نہیں فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب چھوٹی تقریح کر رہی ہے اور حضرت مصرمان علیہ السلام نے سن لیا ہے تو آپ مسکرہ اٹھیں آپ مسکرائیں حضرت کے بعد کہا میرا اللہ یہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت بختی ہے اللہ مجھے کیا بختی ہے میں کیسے ہم کی دبان سمجھتا اور آراد پہنچا رہی ہے تو علم خیب خاصہِ خدا ہے لیکن یاد رکھنا ایسے مقامات پر مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایسے اہلِ احوان ایسے اہلِ بدا اور ایسے مائلین الشرق لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو اللہ کے قرآن میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مَا لِيَ لَا عَرَ الْحُدْهُدَ أَمْقَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وہ کہتے ہیں یہی تو دریل ہے کہ سلیمان علیہ السلام آلِبُ الْغَائِبِ ہیں دادہ یہ قیاس ایک کتاب لکھی ہے ان کا ایک مناظر گزرا ہے مولی عمر تو اس نے بریلوی ادرات کا تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ یہ تو دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو غائب ہیں اس کو غائب ہی کہہ رہے ہیں نا غائب کو حاضر کہتے تو مانا ہے کہ علم نہ ہوتا کسے چکر رہی ہے باطل سے ایسی طرح چکر دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہی کہا نا کہ وہ غائب ہے اور آپ بھی غائب مانا ہے کہ آپ کے علمتانہ کے غائب ہے یہ کب کی بات ہے یہ کوئی جواب ہے اب یہ طالب العلم ہے کہ نہ ہو تو استاد صاف دیکھ کے بات کرتا ہے نا کہ لوگ وہاں ہیں اس کا معنی یہ تھوڑا کی علم ہے لیکن لوگوں کو چکر ہو جی غائب کو حاضر کہتے تو علم نہ ہوتا نا غائب کو تو غائب ہی کہا ہے نا کہ ماں ہم کارے میں غائب ہی غائب ہے تو حالان یہ بالکل جہالت کی بات ہے ماں حضرت نے غائب کو غائب نہیں کہا اللہ کا قرآن ہے اگر تھوڑا سا غور کر لیتے نا تو تمہیں ایسی غلط تعوید نہ کرنی پڑتی وہ قرآن کہتا ہے کہ مَا لِيَ لَا عَلَى الْحُدْحُدْ میں یہ کیا ہی کہ حضرت نظر نہیں آرہا تو علم الغائب کبھی بھی چھپ جاتی ہے جی وہ تو کہہے مَا لِيَ لَا عَلَى الْحُدْحُدْحُدْ اَمْ قَانَ مِنَ الْقَائِبِ اچھا اسی طرح جناب انہیں ایک اور بھی استدرال کیا ہے انہیں کہا کہ جناب یہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی علم الغائب نہیں حولیاء کو بھی علم الغائب نہیں ایر فقیر کو بھی علم الغائب نہیں کلندر مجذوب کو بھی علم الغائب نہیں علم الغائب تو چھوٹی کو بھی ہوتا ہے میں کہا جناب علم الغائب تو چھوٹی کو بھی ہوتا ہے چھوٹی کہہ رہی ہے کہ یا ایوہنما لدخلو مساکنکم لا یادمنکم سلیمان وجنودو اپنی چیونٹی کو تقریر کر رہی ہے کہ اے چیونٹی ہیں جلدی جلدی بلو میں گھسی آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان لے اسلام اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالے وہ کہتے ہیں دیکھو جی چیونٹی کو بھی تو بتا ہے نا کہ لشکر آئے گا لشکر رونڈ ڈالے گا علم غیب تھا تو تقریر کر رہی ہے علم غیب نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جناب دیکھو بہابیوں بحمت تمہاری یہ ہے علم غیب تو چیونٹی کو بھی آثر ہے تو پھر سے علم غیب کوئی چیز ہی نہ ہوئی نا جب چیونٹی کیوں ہوتی ہے اور چیونٹی والتیر میں فرق کر رہا تو پھر علم غیب تو کچھ نہ ہوا نا انہیں پھر علم غیب کے کوئی شان تو نہ ہوئی چیونٹی کو بھی ہوتا ہے تیر کو بھی ہوتا ہے تو یہ جہالت ہے اللہ کے قرآن میں تحریف ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے چیونٹی کو حضرت یہ میں غیب نہیں تھا قرآن کم پڑھتے نہیں ہو یا پڑھتے ہو تو آمد انہیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب لسکر وادیہ نمل میں آج یا اب چیونٹی نے کہا یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی اگر میں غیب ہے پہلے سے کوئی اگر میں غیب نہیں جب لسکر آئے شور ہو بوٹ ہے ہر بندہ کہتی ہر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جانور بھی بھاگتے ہیں پرند بھی بھاگتے ہیں آج بھی آپ کسی جگہ دیکھ رہے کہ اگر مثلاً ایک لسکر جرہ آ رہا ہو تو وہاں پرندے ترخنوں میں بیٹھو وہ بھی اڑ جائیں گے وہ دیکھیں گے یا بتریں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں حضرت کوئی شکاری آ رہا ہو تو اس لیے اللہ کے قرآن میں یعنی عالم بن گے دھوکھا دینا یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے اسی طرح حضرت شیخ خادی نے شہد ایک جگہ واقعہ لکھا ہے ایک حقیقت لکھی ہے کہ ایک کبوتر اور کبوتری ایک درخت پر بیٹھے ہوئے تھے دونوں بڑے مزے سے اپنا پیار کر رہے تھے گٹھوں کر رہے تھے اپنی باتیں کر رہے تھے اور دور سے انہیں ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا تو بڑا مشبہ شکل ہے اور جناب اس کی بڑی پگڑی ہے اور اوپر جبے ہیں اور کلاہ ہے اور بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کو تیر کوئی شیخ آ رہا ہے تو اس کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اڑ جاتے ہیں ہم نے کہا کیوں وہ نے کہا وہ جو بندہ آ رہا ہے کہیں شکاری نہ ہو اور شکاری ہو اور اگر ہمیں وہ لیچے سے تیر بات دے ہم دور جائے ایسے بیتے نے اس کانے سے پہلے اڑ جائے وہ نے کہا آخر وہ عورت ہی ہو نا عورت ناکس الاقل ہوتی ہے وہ دیکھو وہ تو بزرگ ہے مرشد ہے تیر ہے ماشاءاللہ وہ تو بگڑیاں نہیں دیکھ رہی ایسے لوگ شکاری ہوتے ہیں عقل کی بات کرو وہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگتا ہے وہ اللہ والا عالمی ہے خود نے کہا اب دہتے رہے اور جاتے ہیں اللہ والا بھی ہے جب بزر جائے گا پھر آگے بیٹھ جائے گا وہ نے کہا نہیں یہ شکاری بیٹھاری نہیں ہے یہ سبحانہ کے لئے نہیں دیکھ رہی بگڑی نہیں دیکھ رہی پیر دیکھو چال دیکھو پیر تو دور سے نظر آتا ہے ماشاءاللہ تو خیر جناب وہ جب نیچے آئے کریم ہیں تو پیر صاحب نے جناب نکالا جناب کو اپنا تیر کمان تھک گیا حضرت نیچے ایک کبوتر صاحب گیا کبوتری اڑ گئی ایک مر گیا کبوتری اڑ گئی اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو شکایت کی تو اس نے حکم دیا کہ بھی اس کو پکڑ کے لیا وہ جنات تھے وہ پکڑ کے ان کو لے گئے جب پکڑ کے لے گئے اور بادشاہ کے پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ نے کیوں مارا ہے اس نے کہا جی کہ اسلام میں شکار حلال ہے یا تو اللہ رسول نے شکار کو بنیا گیا اور پھر میں نے دیا کیا اور اگر اسلام میں شکار حلال ہے اور سیدنا اسماعیل اسلام خود شکار کیلتے تھے پرنمو کھا اللہ کا نبی ہو کر تو میں نے کونسی زیادتی کی ہے کہ مجھے آپ پکڑ رہے ہیں تو بادشاہ جو تھا جنہوں کا اس نے کبوتری کو دیکھا اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے شکار کی تو اسلام میں اجازت ہے تو اس نے کچھ جرم تو نہیں کیا اس نے کہا سرکار آپ نے میری درخواست سنی نہیں اور نے کہا کیسے نہیں سنی ہم نے اس کو پکڑ آیا ہے ملزم کو لیکن وہ پیچارہ کہتا ہے کہ میں شریعت میں بری ہوں تو اس نے کہا کہ جناب نے اس کو کہو مہربانی کر کے شکاری کا لباس تو پہن کے آئے یہ تیر بن کے تو ہمیں دو کھانا دینا کم از کم اس کو کہو شکاری کے لباس میں تو آئے نا یہ پکڑیاں بان دی کہ تو ہمیں برباد نہ کرے نا یہ شکلیں بنا کے تو ہمیں تباہ نہ کرے کم از کم اسی لباس میں آئے پھر ہم ہم بھاگیں گے وہ ماریں گے ہم مر گئے مر گئے بھاگیں بھاگیں لیکن ہمیں اندازت ہوگا کہ یہ شکاری ہے تیر کمان لٹکائے ہوئے ہیں اور بالکل شکاریوں کی طرح آ رہا ہے لیکن ہم نے تو سمجھا ہے ہمارے کو مرشد کر اندر آ رہے ہیں ہمیں کا پتہ تھا کہ اندر تیر چھپایا ہوا ہے تو اس لیے عالم بن کر علماء بن کے مفسرِ قرآن بن کے اللہ کے قرآن میں تحریف کرنی نعوذ باللہ کہنا کہ شیونٹی کو بھی علم غیب ہے اتنی بڑی یہ تو کوئی بڑے سے بڑا جاہل آدمی بھی یہ بات بھی کہہ سکتا اور یہ جائیں کہ کہنے والے اپنے آپ کو مفسرِ قرآن اور خطیب الاصر مناظرِ اسلام اور کتاب میں حوالہ کیا لکھا جی کیونٹی کوئل میں غیب ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یا ایوہ النبل ادخلو مساکنگو وہ اللہ کے بندے ہیں یہ تو پھر اسی طرح اگر تمہاری زبان میں کوئی جواب دینا تو پھر اچھا نہیں رکھتا ہمیں وہ بات بھی بھی یہ تو بات وہی ہوئی نا کہ ایک آدمی نے حافظ اللہ وسائل صاحب خطیب تھے عالم تھے تقریب فرما رہے تھے تو ایک شیعہ نے ان کو لکھ کے بھیجیا کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور نے کہا جی قرآن پاک میں عبراہیم نام بھی شیعہ تھے اب اس کا فریراج ہے کہ شیعہ پیدا ہوں صحابہ کے زمانے میں آیت ہے عبراہیم علیہ السلام کے زمانے لیکن اب حل کیا ہے سوال ازاں سما جواب ازاں سما تو ہمیشہ باطل گئی انہیں دکھا وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم اور ساری دنیا ملت ابراہیم تہلی آدھا شیعہ مذہب حق کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے تو حضرت حافظ صاحب نے جب پڑھا انہیں کہا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے اِذْ جَا عَرَبُّهُ مِ قَلْبٍ سَلِيمٍ ہم مانتے ہیں کہ ابراہیم شیعہ تھے لیکن جب تک آدھر کے گھر میں تھے لیکن جب آدھر کے گھر کو چھوڑا اللہ نے قلبِ سلیم عطا فرمایا تو آپ سنی بن گئے اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی انہیں کہا ہوا تو آدھر کے گھر میں تو واقعی شیعہ تھا اس میں تو کوئی شک نہیں آدھر بھی شیعہ تھا تو اب اس کا شای جواب ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہی بات کہتے ہو تو اللہ قرآن نے کہتا ہے ایک عذاب یہ ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا ساری جتنی قرآن میں تھی شیعہ کی آیتیں ساری آیتیں پڑے ڈالی تو اصل کیا ہے یہ تحریف ہے اللہ ایسی تحریفات سے ہمیں بھی بچائے اور اور ان کو بھی بچائے کہ یہ نہیں کہ قرآن میں ایک لفظ بل جائے تو بس اس کو اپنے مطلب بڑھ ڈالنے کے لیے نعوذ باللہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دو گمراہ کر دو بھی آخر اس قرآن کو اترے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے اس قرآن کی تفسیر سرکار دو عالم نے فرمائی صحابہ نے فرمائی تابعین نے فرمائی تبا تابعین نے فرمائی اعیمہ محدثین نے فرمائی چودہ سو سال میں کسی ایک عالم نے بھی یہ تفسیر کیا کہ چودی عالم الغیر اس قدر قرآن میں تحریف کی جرد کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بناہ دے ان میں غیب جو ہے وہ خاصہ ہے خدا دن اب ہی طرح دیکھیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے سیخمبر سیدنا یوسن یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تبلیغ کی لیکن قوم نہ مانی جب قوم نہ مانی تو ان کو آپ نے درایا کہ دیکھو بھئی تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے میری دعوت کا انکار کیا ہے اور میرے بار بار دعوت دے میں سے آپ انکاری ہیں تو تین دن کے بعد تمہارے لیے اللہ کا عذاب اور اس کے بعد قائلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اس قسم کی وعید شدید سے مطلع کر دیں تو پھر پیغمبر اللہ کے حکم کا انتدار کرتے ہیں اللہ کا حکم آدھا ہے کہ اب آپ چلے جائیں حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم خدا بندی کا انتدار نہیں کیا اور پہلے چل پڑے اللہ کی شان ہے اللہ کی طرف سے نرازگی آگئی ہاں پہ آ کرے کشتی میں سوار ہوئے کشتی دوبنے لگی ان نے کہا جی ایک بندہ سمندر میں گرانا پڑے گا تو ان نے کہا اچھا تو ان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا قائدہ ہے کہ ہماری کشتی میں اگر کوئی سردار سے بھاگا ہوا غلام آ جائنا تو پھر کشتی جو ہے وہ دوبنے لگتی ہے دولنے لگتی ہے تو اس لیے قرآن داری کی گئی تو قرآن حضرت یونس کا نام نقراب میں فرمائے ہاں میں ہی وہ ہوں کہ اللہ کے حکم مجھے انتظار نہیں کی اور بھاگ پڑا لہذا مجھے ڈالا جائے وہ کہیں دی آپ تو کیوں ڈالے آپ تو پیغمبر ہیں آپ شاند والے ہیں آپ وہاں دریاء میں ڈال دے مشریاں کھا جائیں پھر قرآن کرتے پھر قرآن کرتے ہیں پھر بھی حضرت یونس کا نام آیا آخر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر دریاء میں ڈالا گیا خشی چلی گئی لے لو لیکن یہ تمہاری قرآن نہیں ہے تمہاری غذا نہیں ہے حفاظت کرو اللہ نے قرآن میں فَاقِدَ لِكَ وَزَنُّونَ اِذْزَحْبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ نَطْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ حَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّكَ ذَلِقَنُ بِالْمُؤْمِنِينَ تو اگر حضرت یونس علیہ السلام عالم الغیب ہوتے ایمان سے کہیں تو کیا آپ کو اتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا مچھلی کے پیل میں قید رہنا پڑتا اور اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر آپ چلے جاتے سوال میں نے آپ خود اندازہ فرمائے کہ کیا عالم الغیب بھی یہی ان کو تو پتا ہوتا کہ میں نے ایسا قیاد میرے اوپر اللہ کی نراضی آ جائے گی اور میں جی تو اللہ پاک مچھلی کے پیل میں قید کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے اللہ کسی وہاں کسی کو علم غیب نہیں اسی طرح آپ دیکھنے کے قیابت والے دن جب اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہاں بتلائیں وہ کہیں گے کہ میرا اللہ میں کیسے بتلا میں تو اس وقت تک بات بتلا سکتا ہوں کہ جب میں وہاں موجود تھا فَلَمَّا تَوَبَّئِدَنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّسِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَذَا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور میں اللہ مجھے اٹھانے کے بعد آپ ہی نجھے بانے آپ کو پتا ہے کہ پھر کون نے کیا کیا مجھے تو کوئی پتا نہیں ہر چیز پہ حاضر ہر چیز پہ نازل ہر چیز کے جاننے والے علم رکھنے والے صرف تیری ذات ہے تیری صرف پتا ہے کیونکہ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ کہ عالم الغیب ہونا اور غیوب کا جاننا صرف تیری اسی طرح آپ نے کہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب کتنا بڑا شان ہے قلیم اللہ ہے اللہ کا پرغمبر ہے اور اللہ نے جس سے کلام کیا ہے صرف بات اتنی ہوئی کہ آپ ختمہ پڑھ رہے تھے تقریب فرمارے تھے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے پوچھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بھی کوئی بڑا عالم موجود ہے صورت میں کہا نہیں اچھا حالانکہ دیکھا جائے نعوذ باللہ کو بات غلط تو نہیں نبی سے بڑا عالم کا لیکن میرے اللہ کو یہ بات نہیں پسند دیکھنے اچھا آپ کو تو کہنا چاہئے تھا اللہ وعالم سب سے بڑا اللہ ہے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا اور کوئی عالم نہیں اب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اچھا ایسا کریں کہ ابھی آپ کے علم سیکھنا ہے اور آپ میرا ایک بندہ ہے دریا میں ایک جزیرہ ہے وہاں رہتا ہے وہاں جاؤ یا اللہ میں وہاں جاؤں کیسے دیکھیں نا اللہ کے لئے کیا مشکل تھی کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ پہنچا دیتے یا سارا نقشہ آپ کے سامنے کر دیتے خوضہ ذالک علی اللہ علیہ وعزیز لیکن دیکھیں اللہ کی شان انتحان پر ایسے ہوتا ہے اللہ نے حکم دیا ایسا کرو کہ ایک مچھلی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک ٹوکلی میں رکھ لو اور مچھلی لے کے چل پڑو اسی مچھلی سے کھاتے بھی رہو ناشتہ بھی کرتے رہو کھانا بھی کھاتے رہو رات کا غدا عشاء بھی کرتے رہو اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چھلاک لگا کے چلی ہے وہی جگہ ہے وہی جگہ ہے وہی میرا بندہ میرا جی ایک بندہ ہے وہی ہوگا اللہ کا پیغمبر ہے مچھلی لے کے جا رہے ہیں میں کہا ہے وہ تو مچھلی کے پیشے چلتے ہیں کہاں مچھلی کہاں پیغمبر اب جناب وہ مچھلی لے کے چلے 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 خدا کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس لی ہوتی تھی تو وہ مفسرین لکھائے کہ اس دن تھک ہے اس دن آپ کو تھکاوٹ بڑی نہیں اور آپ نے برمیاتینا غداعنا لقد لقینا من خفرنا آپ نے آپ نے ساتھی سے یوشہ سے کہا کہ بیٹا وہ ناشتہ لیا ہو آج تو بہت تھک گئے اوہ اس نے کہا حضرت ناشتہ کیا لیا ہوں وہ تو مچھلی گئی حضرت رجی ہم ناشتہ کرتے سے نا وہ تو مچھلی گئی ختم ہو اور نے کہاں کیسے گئی انہوں نے کہا حضرت میں دو بات بتانی بھول گیا فلاں جگہ جب ہم نے قیام کیا تھا نیلاک پھیرے تھے تو اسی وقت تو وہ مچھلی جو ہے نا وہ بڑی اس سے زندہ ہو گئی آجناب وہ نکلی ٹوکری سے اور سیدھی دریاں میں ترتی گئی اور حضرت عجیب بات ہے جیسے جیسے دریاں میں جاتی گئی وہ سرک بنتی گئی میں کہاں اللہ کے بندے وہی جگہ کے لیے دمسفر کا رہے ہیں تم نے بتایا ہے ہی کوئی نہیں تو نے کہا حضرت میں بھول گیا شیطان نے مجھے صاحب میں ڈال دیا اور فتخہ صحبید رہو فی البحر قربہ وہ تو مرستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی اور اپنے پاؤں کے نقش قدم پر واپس آ رہے ہیں اور جب وہاں آتے ہیں وہ سڑک موجود ہے اس سڑک کو لے کے چلے جاتے ہیں آگے جزیرہ ہے اور ایک آدمی جو ہے چادر اوڑ کے سر سے پاؤں تک چادر میں چکے ہیں سو رہے ہیں تو ان نے جاتا کہ اسلام علیکم تو اس نے کپڑے کے اندر سے کہا کہ اللہ کا نبی ہوں مجھے کہتے ہوں کہ میں اسلام کہاں سے سیکھا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں رسول ہوں تو اس نے کہا کہ جناب غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں قریب اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے رسول ہیں جو اپنا کام کرو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو اب موسیٰ سے بچنڈے ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے انہی صرف پہنا ہے سکھنا ہے تو انہیں کہا کہ جی وحربانی کریں میں تو کچھ علم سکھ جائے آئے انہیں کہا جی آپ میرے سکول میں داخلی لیو بھئی میں پیغمبر ہوں اللہ کا نبی ہوں قریب اللہ ہوں رسول اللہ میں دوارے علم داستہ انہیں کہا حضرت میری قلال بری سخت ہے میرے پاس یہ علوم ہیں انتہ علا علم اللہ مکنی اللہ تم جس علم پہ ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے میں نہیں جانتا اور جس علم پہ میں ہوں اللہ نے مجھے دیا تم نہیں جانتے تم علوم شریعت کے حامل ہو میں علوم قولیہ کا حامل ہوں میرے پاس تقوینی علوم ہیں تیرے پاس تشریح علوم ہیں گزاراں کیسے ہوگا اور پھر آپ تو جلال والے آدمی میں نے پیشہ سلام کہا حضرت سیکھا ہے تو آپ فوراں نراد ہوگا ہے تو آپ تو کیسے چلیں گے جب شاہر کہت فوراں نراد ہو جائے کہ ایک بات پہ تو کیسے چلے گی بات تو حضرت مصر نے کہا کہ یہ اور امتحان میں نہ ڈالیں ستاجدنی انشاءاللہ آپ انشاءاللہ مجھے فرما بلدار پائیں گے میں انہوں نے کہا دیکھوں پسار سلام ایک شرط ایک شرط پہ میں تمہارے ساتھ تمہیں پڑھا سکتا ہوں انہوں نے کہا جی وہ کیسے ہیں انہوں نے کہا فلاتہ سوال نہیں کسی بات پر سوال نہیں کرنا جب میرا دل کرے گا میں خود سمجھا دوں یہ نہیں کہ تم بات بات پر سوال کر کے مجھے پریشان کرتے رہو کبھی یہ پوچھے رہو کبھی یہ پوچھے رہو اور کشٹی پہ سوال ہوئے اور حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشٹی میں بیٹھے ہیں اور جب کشٹی کنارے کے قریب لگی تو حضرت خضر نے ایسے اشارہ کیا اور ایک کھٹا کشٹی کا توڑ دیا اور کھٹا جب توڑ دیا تو صاحب بات ہے کہ کھٹے سے پانی تو اندر آئے گا زراخ ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے جو تو پیغمبر سے کسی کا لکران گیتے برداشت کرے اللہ کا پیغمبر تو نہیں برداشت چاہتا انہوں نے کہا عجیب بات کہ کشٹی والوں نے احسان کیا ہم سے پیسے بھی نہیں بھیئے ہم سے کوئی چیز وصول بھی نہیں کیا خرق دہار تم نے کہا احلا تم نے ان کا بھٹا نکال دیا تھا کہ لوبارے وہ بیچارے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا کہ انہ کا رن تستیم آئے سبرا کہ میرے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہوگا انہوں نے کہا اچھا جی پھر نہیں پیسے آگے کہا انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا اب حضرت جوش میں آگے قتل کر دیا قتل کر دیا زندگیہ تھا ایک بے گناہ کو مہتا ہے عجیبات نہیں ہو انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا تھا کہ چھپ کرو انہوں نے کہا لند تستی ہمیں سبرا میں نے ساتھ سبر نہیں کر دکتے ہو سارا قرآن پاک ہے اور آخر میں جب گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کیوش میں آگے انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تم ان کی دیواریں منا رہے ہیں تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے میں نے کہا تھا کہ چھپ رہو میں نے کہا حضرت صبر نہیں ہوا کیا کرو کہ حق بات ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں شریعت کے خلاف جب کوئی بات ہو رہی ہے تو میں کیسے چھپ رہوں اللہ کے پیغمبر تم من کر رہے کے خاموش ہی رہے انہوں نے کہا بہربانی کریں آپ کی کلاس مکمل ہوگی اس سے آگے آپ کا میرا گزارہ نہیں ہوتا لیکن جو ہو جگا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ ام مستفیلتو وہ کشتی جو ہے قریب لوگوں تھی اور کشتیاں دیگار میں پکڑی آ رہی تھی میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا تھا تاکہ جب آئیں گے پکڑنے والے دیکھیں یار یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اس کو کیا لے کے جانا ہے تو سالم کشتیاں وہ لے جائیں گے ٹوٹی ہوئی چھوڑ جائیں گے تو انہوں نے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا ایک پھٹی پھر لگا گیا اپنا کام کرتے رہیں گے اور جس بچے کو میں نے مارا تھا اس کے والدین ایمان والے ہیں اس بچے کی وجہ سے وہ کفر میں پڑ جاتے تو اس لیے اس بچے کو پہلے ختم کر دیا گیا اور وہ جو دیوار ہیں وہ دو یتیم ہیں اور ان کا باپ مر گیا ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نکال کے کھا جاتے بچے تو مہم ہو جاتے میں نے سیدھا کر دیا جب بچے والے ہوں گے تو اپنے والد کا خزانہ نکالیں گے وَمَا فَعَلْتُهُ وَنَّمْرِ جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے منشے سے نہیں جیا موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور ذالکہ تعویر وَمَا لَمْ تَفْتِهِ عَلَيْهِ خَبْرَا اور یہ ان کی تفصیل ہیں ان واقعات کی جن سے تم خبر نہیں کر سکے تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں تو بات بات میں نراض ہوئے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علمِ غیب جو ہے وہ صفتِ خداوندی ہے اور اس میں اگر کوئی آدمی یعنی عقیدہ رکھے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر یا ملک یا نبی یا امام کوئی عالم الغیب ہے تو سیدھا وہ مشرق ہو جاتا ہے اور شرقِ اکبر کا بہت تقیب ہو جاتا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے ہر قسم کے عقائدِ سوئیہ سے قبیحہ سے محفوظ رکھے اور سہی عقیدہ رسیب فرمائے ربنا تقبل باللہ انکم تطبیر علیم و تو علینا انکم تطواب الرحیم صل اللہ تعالی علیہ خیرِ خلقِ حی شید رات عبد بن علیہ علیہ وآسحابِ اجبعیم مرازان اسلام واجب اللہ سلام مزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ عقیدہِ توحید کے بارے میں جو سلسلہِ دروس جاری ہے اس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی جس کا خلاصہ تو یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جتنے لوگ اللہ رحمت حرمائے توہید سے دور ہوتے ہیں بھٹک جاتے ہیں شرک کی وادیوں میں الڈ جاتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ علم ہے تو علم غیب کے بارے میں قرآن و سنت کے نصوص قطعیہ قطعیہ السبوت قطعیہ الدلالت سے یہ بات واضح ہے کہ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ اللہ کی رہا علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور علم غیب خاصہ ہے خدا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علم غیب کے ساتھ علم ما کانا وما یکونو وما ہوا قائنن الہ یوم القیامہ کہ تمام چیزیں جو ہو چکی ہیں جو ہوں گی جو اندہ قیامت تک ہوں گی ان کے ذرے ذرے کا جزئیات کا کلیات کا موجودات کا مادومات کا سب کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس اللہ کی اس صفت میں اگر کسی کو شریک کیا جائے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء کے پاس بھی علم غیب ہے آئمہِ ہدا کے پاس بھی علم غیب ہے یا اولیاء کے پاس بھی علم غیب ہے تو یہی شریک ہے کیونکہ یہ خاصہِ خدا ہے یہ صفتِ خداوندی ہے جب کسی اور میں اس کو ملائیں گے تو شریک ہے کسی زمن میں پھر میں نے دلائل میں جو آپ کی خدمت نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا قرآن ملائیں گے سب سے پہلی بات تو اللہ کا قرآن مخلوق آدمے مخلوقات نوری ملائکہ ان سب نے بھی کہا کہ لا علم لنا ہمارے پاس علم نے انت آنکھا تھا پھر سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام اسی طرح سیدنا ابراہیم الخرید علیہ السلام اسی طرح سیدنا جعود علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام اسی طرح سیدنا لوت علیہ السلام ان تمام پیغمبران کے قرآن مبارک کے آیات سے یعنی مدلل انہیں نے علم کیا تھا ان سب کا عزیدہ یہ ہے جو وہ بھی غیب لی جانتے ہیں علم غیب کا مالک جو ہے اللہ صبح رکھتا تھا اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بڑی خواب ہو کہ یا اللہ میں تو اپنی امت کا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے احوال اس وقت تک جانتا ہوں جب تک میں تھا جب میں تھا نہیں تو مجھے کیا پتا اور اسی طرح قیامت والے دن تمام انبیاء اور رسول کو جب اللہ کچھا کریں گے اور پوچھیں گے کہ یوم یجبہ اللہ الرسول افایا قول مادا اجبتم خالدائم سب کے سب کہیں گے کہ ہم علم نے انتا انتا اللہ مجھے اب اس میں دلائل کے بعد اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی تفدیل میں جائے لیکن کچھ واقعات جل کا تعلق سرکار دعالم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہے ہیں ایک بیٹی جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور تحقیمت حدیثوں کے مطابق جو اس کا نام ہے بیوی خولہ اس کا نام ہے سالبہ کی بیٹی ہے بیوی کا نام بیوی خولہ آپ کو کہنے رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاون نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اس نے کہہ دیا ہے ایسی عربی کا محاورہ تو یہ ہوتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امین کہ تم میری ایسی ہو جیسے میری ماں بھی کچھ ہے تو ماں نے یوں سمجھ لے کہ میری ایسی ہو جیسے میری ماں ہے ورنہ محاورات میں جو بات ہیں وہ بڑی اس میں حکمتیں ہیں کہ انت علیہ کا ظہر امین کہ اس نے اپنی جنگی کو تشبیر دی اپنی ماں کے کشت سے کشت سے تشبیر دینے کی وجہ چاہتی تو بات میں ماں فرماتے ہیں کہ کنائیہ ہے اصل میں تو پیٹ کہنا تھا کہ مرکو عورت کے بطن پر بیٹھتا ہے نہ کہ اس کے ظہر پر بیٹھتا ہے تو کیا آیتاں ظہر کہہ دیا گیا بعض علماء نے فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو خامد کو ایک نکاح کے بعد حق بیا ہے علوب کا اور ہر چیز کی سواری جو ہے گویا کہ اس کے ظہر پر ہوتی ہے معنی ہوتا ہے کہ اس سواری پر اس کو حق ہے بیٹھنے کا تو یہ جو اس کا حق تھا اس نے اپنے حلال کو نصبت دے دیں اس کے جو ماں ہمیشہ کبھی حرام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ظہار اور جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ نے بیٹھ کو کہہ دے کہ تم میرے لئے ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو تو وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی تھی اب وہ قبیب خامد کے لئے حلال ہونے کا حرصہ ہی دیں تو وہ بیٹھیں صحبہ جو آئیں حضور کی خدمت میں آگے شکایت تھی اور حضور بیدی آئیشہ صدیقہ رہی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ میں خوبصورت عورت تھی میں ایک پیسے والی عورت تھی میرے خامد نے میرے ساتھ چاہدی کی میرا مال بھی کھا گیا میری صیحت بھی کھا گیا میرا حسن بھی کھا گیا اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کو لچوڑ کے دیا ہے بچے ہیں اولاد ہیں آج میں جب بودھ ہو گئی تو مجھے کہتا ہے کہ تم مری ماں ہو میں کہاں جاؤں یا رسول اللہ اگر میں بچوں کو خامد کے حوالے کر دوں تو بچے کی ماں ہو جائیں گے جب ماں نہیں سنبھالے گی تو بچے باپ کیا سنبھال جائیں گے اور اگر بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو خلاوں کہا کہ بچے مکھے مر جائیں گے میرے پاس ہے کہاں جنا بچوں کو خلاوں گی تمہیں ہر بانی کریں میرا فیصلہ کریں میرا کوئی حل فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو تو اس سے حرام ہو گئی قد حرمت علیہ تو چونکہ اس نے تمہیں ماں کے برابر کہہ دیا ہے اس نے کہاں رسول اللہ یہ تو کہاں ہے کہ ہم تیاریہ کا ظاہر ہوں نہیں لیکن مات اللہ کا نہیں کلاک نہیں دی جس نے جس یہی کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اثر بات یہ ہے کہ میں تیرا فیصلہ نہیں کر سکتا تیرے بارے میں کوئی حکم قرآن میں اللہ کی وحی میں نازل نہیں کیا تو بی بی صاحبہ نے تیر عرض کی حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں اچھا بی بی کتنے غصے میں آگئی کہاں رگئی یا رسول اللہ قد انظر اللہ علیکہ اللہ نے قرآن میں آپ کے لئے ہر قسم کے مسئلے بیان کیا تو میرا نہیں کی بیان کیا آپ میرا کیوں نہیں حل کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ماں اندر اللہ فی کی شہرہ تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تو اسی سے آپ اندازہ فرمانے کے کیا عالم غیر بھی یہ کہتا ہے کہ جی حکم نہیں آیا آئے تو میں فیصلہ کروں جب آپ کو ذرے ذرے کا عرض ہے جب آپ تمام جزئیات تمام کلیات یا جو حکم آنا تھا اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم ہو تو حضور یہ تو نہ فرمایا حتیٰ کہ بی بی یعنی بی بی اتنے غصے میں آگئی کہنے لگی کہ اچھا ہے اصلا اللہ اصلا کی ہی لئے اب میں آپ نے شکایت ہی نہیں کرتی انا اشکون الاللہ میں اللہ کو ذرخواست ہی کہ میرے صرف یہ ہو گیا ہے ابھی وہ بی بی گھر سے نہیں نکلی تھی کہ جبرید علیہ السلام نازم ہوئے قَدْ سَمِ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِبُكَ فِي دَوْجِهَا وَتَشَّكِيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَابُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَقِيرٌ اللہ نے قرآن نازم کیا کہ میرے مدنی اللہ نے سن لیا ہے وہ جو اور عدال سے جھگڑ نہیں ہے اللہ نے سن لیا قَدْ سَمِ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي اُسْبِدِدِبَا قَدْ سُجَادِبُكَ فِي دَوْجِهَا جو آپ سے اپنے خامد کے مسئلے پہ جھگڑ رہی تھی کہ آپ کہتے تھے حکم نہیں آیا وہ کہتی ہے کیوں نہیں آیا آپ کہتے ہیں ملند ہوتا ہے کہ تم حرام ہو گئے نہیں نہیں یہاں سے مجھے طلاق تو کی نہیں تو یہ تھا مجاتنا جی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُسی کمرے میں موجود ہیں اور اپنے بال دھو رہی ہیں یہ بھی فرماتے ہیں سُبْحَانَ الَّذِي وَصِعَ سَمَاهُ اللہ اپنے انسان ہے کہ تُو نے عرش پہ سن لیا حالانکہ میں کمرے میں حضور کے موجود ہوں لیکن میں نے بھی کچھ سنا کچھ نہیں سنا کچھ باتیں میں نے سنی ہے کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی لیکن مولا یہ تیزی صفت ہے کہ تُو نے عرش پہ ساری بات سن لی اب جب قرآن نازل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تیرا خامد کدر ہے بلاو اور اس ابن اسلام تو اس کے خامد کا نام ہے یہ عبداللہ ابن اسلام تو صحابی کے بھائی ہیں اور خود بھی صحابی ہیں تو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حکم دے دیا ہے اب تمہارے لیے زیہار کے کفارے کا وصنعہ اللہ نے حل کر دیا ہے کہ تُم ایسا کرو کہ ایک غلام لے کے آزاد کرو تو اس نے کہا ہے عرش اللہ غلام کہاں سے میں غلام لے لوں غلام خرید دینا کو اثان بات ہے اس دور میں ہزاروں میں غلام لکھتے تھے تمہیں کیسے خرید ہوں آپ نے پرنایا اچھا اگر تمہیں یہ طاقت نہیں ہے تو فَسِيَا مُشَعَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ اَنِیَتَ بَاسَا جی بھی کو ہاتھ مگانے سے پہلے پہلے یا غلام ازاد کرو اگر غلام ازاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر دو مہینے کے لگتار رو دے ہو مُتَتَابِعَيْنِ درمیان میں وقت پانا ہو درمیان میں چھوڑوں گے تو پھر شروع کرنے پڑے گا مثلا ایک آدمی نے پندرہ روزے رکھے چھوڑ دیئے تو پھر اول کے شروع کرے گا وہ پندرہ نہیں شمار ہوں گا ہاں اگر کوئی عذر آ جائے بیوار ہو گیا کوئی اہم سفر پیش آ گیا تو وہ شمار ہوں یعنی وہ دن کاٹ کے پھر پیسے سے شمار شروع ہو جائے گا اُس نے کہا یا رضا اللہ دو مہینے کے مُتَاباتِ روزے رکھنے میں کیسے رکھ سکتا ہوں میں تو تین دفعہ اگر دن میں نہ کھا ہوں نہ حضور میں اندھا ہو جاتا ہوں اُس نے کہا حضور میں یہ بیماری ہے اگر میں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہوں یہ بیماری ہے ملیمہ اس کو کہتے ہیں یہ بیماری ہے باقیادہ آدمی کھاتا ہی رہتا ہے بعضوں کو کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ حدیث پر اعتراض کریں یہ بیماری ہے اور یہ ملکہ کے خاندان میں بھی یہ بیماری نہیں ہے یہ ملکہ ہے برطانیہ کے اس کے پورے خاندان میں یہ بیماری تھی تو یہ ایک بیماری ہے نہ مرض ہے نہ ان من المرض ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو اُس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر تین دفعہ کم نہ کھا ہوں نہ کرنا بس رہی ہے نہیں آنکھیں ملکل اندھا ہو جاتا ہوں تو میں کیسے رکھوں گا دو بہینے کے روزے اگر روزے بھی نہیں کرتے ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو بات کا کھانا کھلاو خود نے کہا یا رسول اللہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مجھے کھانے کے پیسے دے دیں یا کھانا دیں اور کہاں دیکھیں یہ لاد تو پھر صحابہ کرتے تھے نا حضور کے ساتھ اور کسی کی طاقت ہے اور تھا بھی حقیقت جوٹ بھی نہیں تھا ایک صحابی نے رمضان اور مبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ اللہ کا بندہ بیوی سے جب آ کر بیٹھا انسان آج جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں بار لوگ حیران ہوں پھر یہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سچے لوگ سے بتا دیتے تھے ہم بتاتے نہیں وہ نہ کرتا ہر کوئی ہے فرق اتنا ہے کوئی سچے لوگ سے غلطی ہو گئی بتا دیں کہ تاکہ شیامت میں عذاب نہ آئے جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہم بھگتے ہیں یہ فرق تھا نا صحابہ میں اور ہم نے مون جناب حضور کی صدب نے آیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک غلام ازاد کرو ایک گردن ازاد تحریر رکھو اس نے اپنی گردن جا اور نے کہا حضور یہی تو ہے اس کو کہکاٹنا ہے تو پاٹ اور تو کوئی گردن میں لے نہیں سکتا تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے پر دو مہینے کے روزے رکھو ساتھ روزے رکھو وہ تواتر اور نے کہا یا رسول اللہ جو رمضان کے روزے میں میں بیوی سے سبر نہیں کر سکا تو دو مہینے کے کیسے سبر کروں گا اور نے کہا حضور روزے میں بھی یہ ہوا ہے سب کچھ ہے تو آئندہ دو مہینے جو اگر میں روزے رکھوں گا تو وہ سبر کاؤں نہیں کرے گا یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا سبر حضور نے فرمایا اچھا ایسا کروں کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤں اور نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں میرے پاس کیسے چیز ہے کہ میں کھلاؤں آپ نے حربانی کر کے مجھے دیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں دو بڑے بڑے زمبیل جو تھے خجوروں کے آئے آپ نے فرمایا کہاں ہیں وہ آدمی کہاں ہیں وہ کفارے والا وہ کہاں ہے یا رسول اللہ میں ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ دو زمبیل جو ہیں لے جاؤں خجور اور ساتھ مسکینوں کو کھلاؤں اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں خدا کی قسم میرے گھرانے جیسا قریب ہوئی ہے ہی نہیں اللہ ماہ دفت کر ملنی یا رسول اللہ وہ نے کہا حضور پورے مدینے میں میں قسم کھاتا ہوں مجھ سے بھی آدھا غریب کھاتا جاؤں تم خود کھاؤ لیکن اس میں فقہاں نے اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم غریب ہو کھالو بعد میں جب اللہ دے گا تو کفارہ آدھا کر دینا لیکن بعض امہ فرما دے گا نہیں اس محابی کی یہ خصوصی گر تھی حضور پاک نے اس کو کہا گئے کھاؤ بھی تم اور کفارہ بھی ادا ہو گیا یہ اللہ دبارہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت دی اور اس صحابی کی خصوصی گر تھی جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فراؤن کے گھر میں چلے گئے تو اللہ نے وہ بڑے تفصیل سے واقعات ہے حتیٰ کہ ان کی والدہ کو دودھ کے لیے بلایا گیا تو ان کی بین دوڑے دوڑے آگئی اور نے کہا اممہ جان بھائی تو مل گیا اور ہممہ جلدی کرو آپ کو بلا رہے ہیں میرا بھائی دودھ نہیں پیتا رہا ہے وہ جلدی کریں آپ انہیں کہا نہیں میں ہی ہاتھ انہیں کہا کیوں نہیں کہا انہیں کہا اللہ نے فرمایا تھا ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوگ آئیں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کے پاس جاؤں گی اللہ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ میرے پاس آئے گا میں جو جاؤں تو حتیٰ کہ جناب فرعون اور گوجہ فرعون بی بی آسیہ مجبور ہو گئی اور اسی میں اصل میں تو حکمت ہے نا میرے اللہ کی اگر ماں بھی ذرا جذبات میں آگے بھاگ پڑتی تو وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کا راز کھل جاتا کہ معلوم ہوتا ہے اسی کا بیٹا جب ماں نہیں گئی تو اللہ نے راز بھی ترکھ لیا نا کبھی ماں ہوتی تو بیٹھ ہی نا کہ بیٹا کو صندوق میں ڈالا صندوق دلیاں میں کہا بچہ مل گیا ماں کہا صبر کرے گی اب پھرعون کا جناب خود آیا دروازے پہ اور ساتھ تائے کیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاو اور تم اس کی آیا بن جاؤ اور اتنا ہم تمہیں انعام دیں گے اتنا تنخواہ دیں گے اتنا اکرام اور اتنا ارزاز اور پھر دودھ پلا کہ بچہ پھر واپس بگی پہ ہمارے گھر میں آئے گا پھر جب دودھ کا وقت آئے گا پھر ہم لائیں گے یا آپ کو لے جائیں گے تو اس پہ مفسدین نے لکھا ہے کہ وہاں مولا تیری شان ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پیسے بھی لے تنخواہ بھی نہیں ہے اور دودھ کو اپنے بچے کو پلا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام تو اس کا اپنا بیٹھا ہے تو اس لئے اللہ بازالہوہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صحابی کو یہ تم کھالو کیونکہ تم مدینہ میں غریب ہو لیا تو صدقہ بھی ادا ہو گیا کہ وہ اے ساتھ بسکینوں نے کھا لیا تو بہرحال کہنے کا مسئل یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوں تو کیوں فرمایا کہ جی ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا عالم الغیب ہی کبھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں خیر جاؤ آڑا رائے تو فیصلہ کریں گے تو علم غیب خاص ہے خدا اسی طرح سے سرکار دعالم سید اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آپ نے صیرت النبی نے علم غیب بڑا ہے کہ صحابہ کو پندرہ سو کا لسکر لے کے حدربیہ میں پہنچ گئے خواب کو انہیں روپ دی یعنی یہ ایسا مقام ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ بھی ہل گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمائے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور نبی کو یہ خواب سجد جائے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لَتَدْقُلُنَّ الْمُخْجِدَ الْحَرَامَ انشاءَ اللہ آمینین محلقین روسکم ومقصرین لا تقابون تو اب جراب حمدت کہے تو اللہ کے نبی کا خواب کیسے غلط ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تو ٹھیک ہے میں نے کہا تھا موڑائیں گے بال کترائیں گے کوئی خواب نہیں ہوگا لیکن میں نے یہ خال تو نہیں کہا تھا یہ تو کہا تھا لیکن کہ خال تو معیم نہیں کیا آپ تو ٹھیک ہے لیکن حضورت آ تو گئے سال معیم تو نہیں فرمائے لیکن احرام باندھ کے آ تو گئے اسی لیے ہمیشہ ہے اچھا اسی میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان کے والے میں خبر کہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے حضرت عثمان صحابہ آ کے مجد کر کہ ہم لوگ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے لیکن نہیں آتیں گے جب تک عثمان کا بدرہ نہ لیں تو جب آدم الغیب ہیں آپ فرمائیں بھئی کوئی گھبرانے کی بات نہیں جاتے ضرورت ہی نہیں تو اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصتہ ہے خدا علم غیب جو ہے اس کے اندر حقوش ہے ہاں یاد رکھے اللہ اگر ظاہر کر دیں تو اس کو کہتے ہیں اظہار علی الغیب اطلاع علی الغیب اخبار علی الغیب علم غیب کا ملک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی رسول نہ کوئی ملک نہ کوئی فرستہ نہ کوئی جن نہ کوئی ولی کوئی بھی عالم غیب نہیں ہو سکتا ہاں اللہ اگر کچھ غیب کی خبر دے دیں الحمدللہ نہ دیں اللہ کی بردی تو اسی طرح کے مثل ایک نہیں ہے متعدد واقعات اب ایک دوسرے تحلو سے بات سمجھ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے تو ان کو دماغ میں وہ لوگوں کے یہ ڈالتے ہیں اللہ ہدایت دے کہ بھئی چونکہ یہ علماء دیبند جو ہیں اور علماء دبلیغ جو ہیں یہ علماء آل حدیث جو ہیں علماء نجد جو ہیں یہ سارے وہاوی ہیں اور یہ انبیاء کے علم غیب کی جو نفی کرتے ہیں کہ نبی آلیب الغیب نہیں ہوتا یہ نبی کی توہین ہوتی ہے علم غیب نہ ہو جو نبی کی شان کے خلاف یہ انبیاء کی توہین کہتے ہیں یہ اولیاء خوش نہیں جانتے معنی اولیاء کی توہین یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا یہ انبیاء کی توہین تو یہ تو نعوذ باللہ گستاقِ نبی تھے یہ تو گستاقِ انبیاء ہیں اور گستاقِ اولیاء اب اس بات کو سامنے رکھیں اب ذرا ایک دوسرے پہلو سے غور کریں کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ محترم اللہ دبارک و تعالی جہاں علم عطا فرماتے ہیں وہاں علم دے کر بھی اپنے انبیاء اور اولیاء کی شان کو بڑھا دیتے ہیں اور جہاں جہاں علم نہیں دیتے ہیں وہاں نہ دینے میں شان ہوتی ہے توہین نہیں ہوتی ہے یعنی جہاں علم دینے میں شان ہے اللہ دے دیتے ہیں اور کبھی واقعات اور حالات کا تقادہ یہ ہے کہ وہاں علم نہ دینے میں علم نہ دینے میں پیغمبر کی شان ہوتی ہے توہین نہیں ہوتی پیغمبر کی یہ تم الزام لگاتے ہو علماء حق پر کہ نعوذ باللہ سلمہ نعوذ باللہ وہ انبیاء اور اولیاء کی تنقیز کرتے ہیں جو بلدہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تنقیز کرے وہ تمہیں سلوانی نہیں ہے اب یوں سمجھیں اب اس کو ایک بات سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام میں اب مقتصر مقتصر عرض کروں گا اشارہ کروں گا چونکہ وقت بھی ابھی دن بھی کم رہ گئے ہیں اور پھر انشاءاللہ رمضان الوارد قریب آ رہا ہے اس کے بعد پھر حج آ جاتا ہے تو بہرحال اب سمجھیں کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب منجنیق میں بیٹھے ہیں اور مینوں میں آقا علاؤ تیار ہے ان کو ڈالا جا رہا ہے کیا عبراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں آگ میں نہیں جلوں گا علم غیب تھا چھنڈے اگر یہاں سیدنا عبراہیم الخلیل کو علم ہو کہ میں نے آگ میں نہیں جلنا تو پھر قربانی کیسے بات کی ہے پھر تو قربانی نہ ہوئی پھر تو نعوذ باللہ ڈراما ہو گیا قربانی تو نہ ہوئی تو اب اللہ نے علم نہیں دیا یعنی عبراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میں نے جل جانا ہے حتیٰ کہ فرشتے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے آگے کہا کہ یعنی عبراہیم الخلیل میں حردانی کرو مجھے حکم دو میں اس آگ کو اٹھا کے تمہارے دشمنوں پہ اُلٹ دیتا ہوں فرمائنگ ہو یہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں میں کہا اچھا اللہ سے کہو دعا تو کرو تو سیدنا عبراہیم الخلیل علیہ السلام اس کے رائے اور کہا کہ جبریل ایک بات بتاؤ کہ اللہ کو پتا ہے یہ آگ جلی ہوئی ہے اور مجھے ڈال رہے ہیں یا اللہ کو بھی علم نہیں ہے اسے کھلاو اللہ کو کہا اللہ کو درجیز کلم ہے میں کہا پھر سائل دروازہ تو اس کا کھٹ کھٹاتا ہے جس کو پتا نہ ہو کہ باہر کوئی دیکھ مانگنے والا آیا ہے تو جب اللہ جانتے ہیں کہ آگ میرے لیے جلائی گئی ہے اللہ جانتے ہیں کہ میرا لباس کتارا جا رہا ہے اللہ جانتے ہیں کہ مجھے منجلیک میں بیت کے ڈالا جا رہا ہے جب سب جانتے ہیں تو پھر جاننے والے سے کیا مانگنا ہے اگر وہ جلانے پر آدی ہیں ہم جلنے پر آدی ہیں وہ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ اللہ نے علم نہیں دیا اگر علم ہو تو پھر شان نہیں بن دی پھر تو نعوذ باللہ اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے تو ٹراما ہوں گیا مجھے بھی پتا ہو کہ میں اس آگ میں چھلانگ لگاؤں گا لیکن نہیں جلوں گا میں نے فائر پر اوہ لباس پہنا ہوا ہے مجھ پر آگ کچھ نہیں کر سکتی دست دفعہ چھلانگ لگا دیں گے پھر بہادری کونسی ہے کمال تو اسی کا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے جل جانا ہے لیکن جب وہاں سے جدا ہوئے اور آگ کے قریب پہنچے تو حکم آگیا اب آپ دیکھیں یہاں اللہ نے علم نہیں دیا تھی شان بنی علم نہیں دیا تھی شان اگر علم دے دیتے تو پھر ابراہیم الخریر علیہ السلام کی قربانی کی شان نہ بنتی اچھا اسی طرح آپ آگے شنہیں اللہ نے حقوق دیا کہ آپ نے پیدے خوزی بے کرو منا بھی قریب ہے آپ کے وہ مسجد بھی قریب ہے مجرد القبش بھی قریب ہے وہ جگہ بھی قریب ہے جہاں جہاں شیطان نے روکا وہ جمرات کی جگہ بھی قریب ہے جہاں جا کے سجدہ ابراہیم الخریر علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا آپ تو بلکل قریب بیٹے ہوئے ہیں اب جناب بیٹے کو جب لٹا رہے ہیں اور چھوٹی پکڑ کے زیرے کر رہے ہیں ایمان سے کہیں کہ ابراہیم بھی نبی ہے اسماعیل بھی نبی ہے کیا ابراہیم کو علم ہے کہ شوری نہیں چلے گی اور میرا بیٹا زیرہ نہیں ہوگا اور اسماعیل کو بھی علم ہے کہ جناب شوری تو نہیں چلے گی بس ایسے ب ribs اوپر سے چلائے گی ہم نے ب traditionally ہے لوگوں کو نعوذ باللہ تو اگر یہاں علم مان لیں تو توہین ہوتی ہے یا علم نہ مان لیں تو توہین ہوتی ہے اگر ہم مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہے کہ میرا بیٹا زبین نہیں ہوگا اسماعیل علیہ السلام کو علم ہے کہ میری گردن پر چھوڑی نہیں چلے گی ہے زیبے نہیں ہوں گا پھر تو نعوذ بللہ ڈراما ہوا نا یعنی اللہ کے نبی نا ہوئے ڈراما کا رہتے دکھانے کے لیے تو اس طرح تو فرقید اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے غلط قسم کے لوگ بھی بیٹے کو سلا دیتے ہیں اچھا جی میں پھر پھر رہا ہوں اچھا میرا بیٹا مر جائے گا اچھا میں پھر گردن جوڑ دوں گا ابن عوذ بللہ، ابھی علم نہیں ہے تو شان ہے اگر علم ہوتا کہ ہری نہیں چلے گی پھر جلی چلانا کیا بہادری ہے اگر علم ہوتا کہ گردن نہیں کٹے گی تو پھر گردن جھوڑا کیا بہادری ہے اگر علم ہوتا کہ میرا بیٹا دی Revelation یہ نہیں ہوگا تو پھر بیٹے کو لٹا کر دی جھوڑے کرنا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تو خصرے میں آگئے بعض کتابوں میں یہ بھی دکھائیں کہ خصرے میں آگئے چھوڑی کو پھیکا غصرے میں آگئے چھوڑی کو پھیکا جلاز میں آگئے خد چم نہیں چلتی ہو تو آواز آئی کہ یا ابراہیم الخلیل خلیل کیوں غصے ہوتے ہو تم کہتے ہو چل لیکن مالک حکم دیتا ہے لیکن نہیں چل تو میں کیا کر سکتی میں کیسے چل سکتی تو یہاں اللہ نے علم نہیں دیا لیکن ابراہیم کی شان بھی بڑھ گئی اور اس نائدہ السلام کی شان بھی بڑھ گئی تو بات سمجھ آگئی کہ اگر اللہ تعالیٰ اب دیکھیں نا جی کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے اللہ میرے محبوب کو علم دے دیتے ہیں یا عالم الغیب ہوتے کہ جی ہم حدیبیہ پہنچیں گے ہمیں کافر روک دیں گے ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے ہم تواف نہیں کر سکیں گے ہمیں واپس آنا پڑے گا اگر یہ پہلے سے علم غیب ہو تو حضور چلیں کیوں مدینہ سے احرام باندھ کے روانے ہی کیوں اللہ نے علم نہیں دیا لیکن علم نہ دینے کے بعد کتنی بڑی شان ہے علم نہیں دیا کتنی بڑی شان پڑا ہی کہ سلوہ دیبیہ کا باقیہ پیش آیا اِنَّا فَتْحَنَا لَقَ فَتْحَنْ قُبِينَا یا آپ کو اللہ دبالک و تعالی نے علم نہیں دیا تو اصحاب بیت رضوان کی غذا کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا علم نہ دینے سے کتنے مقام کھلے اور کتنے عظمتیں ملی اور کتنے شان ملی تو لہذا یہ بات رکھ لیں کہ اگر اللہ علم دیتے ہیں تو وہ بھی شان ہوتی ہے اور اگر اللہ اپنے انبیاء کو کسی بات کا علم نہ دے وہ بھی شان ہے اُس میں اُن کی شان میں کمی نہیں آتی اُن کی توہیر و تنقیز ہی نہیں ہوتی اب دیکھو کہ حضرت عمر سے بڑا ولی کون ہوگا ولی من اولیاء اللہ بلکہ ساری دنیا کے ولی کٹھے کرو تو حضرت عمر کا کیا مقابلہ وہ تو صحابی رسول ہے وہ تو خلیفہ محمد مصطفیٰ ہے وہ تو ثانی الخلفاء ہے وہ تو وزیر النبی المصطفیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے علم دیا وزیر میں کھڑے ہیں کہتے ہیں یا ساریت الجبل ساریہ خیال کرو پہاڑ کو پشت میں رکھو نہاوند میں لڑا ہے ساریہ اللہ نے دکھنا دی اچھا اور جناب جب شہادت کا وقت آیا تو قاتل پچھری صف میں چھپا کھڑا ہے اور حضرت عمر کو پتا نہیں تو اگر پتا ہوتا تو پھر شہادت کیسے نصیب ہوتی اگر علم غیب ہوتا تو شہادت کیسے نصیب ہوتی تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے کہیں علم دیا ہے اب دیکھونا اللہ نے انسانوں کو بڑا علم دیا ہے لیکن موت کا علم نہیں دیا کہ ہم نے کب مرنا ہے اچھا اگر موت کا علم دے دیں تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے ان لوگوں سے جا کے پوچھونا جبکہ صدا ہے بہت کارڈر ہو جاتا ہے جن کو اور وہ موت کی کوٹھری میں بند ہو جاتے ہیں ان سے پوچھونا اگر پھر ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے پھر جناب یہ ہے کہ جی آج اپیل خارج ہو گئی آج جناب بلیک وران ٹیشو ہو گئے آج جناب رحم کی اپیل بھی خارج ہو گئی اور ساری اپیلیں ختم ہو گئیں اب وہ جناب پتا ہوتا ہے کہ میں نے دو دن کے بعد فانسی بچھا جانا ہے اس سے جا کے پوچھو اس کا انٹرویو کرو یہ دو دن تبارے کیسے گزرے تو اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا کہ کیا مرنا ہے ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے علمیدار ہے دکٹر ہے ملازم ہے صندقqual ہے تاجر ہے ہر آدمی اپنے اپنے عمال میں کار میں لگا ہے اور جب نہ ہوتا ہے کہ آجائے گی ورماہ اگر پتا ہوتا کہ نظام عالم درہم درہم ہو جاتا کوئی کام نہ ہوتا دنیا میں اس لیے اگر اللہ علم دیتے ہیں تب بھی شان ہوتی ہے اور اگر اللہ علم نہیں دیتے ہیں تب بھی شان ہوتی ہے اصل علم غیب خاصہِ خدا ہے وخاصت سے لا یوجد فی غیرہی اور اس میں اس کا کوئی شرط نہیں ہے علم غیب عالم الغیب والشہدہ علم محیط کہ احاطہ بکل جائع انقلبا ذرہ ذرہ کو اللہ تبارک و تعالی کے علم ہے اللہ عبالغیوب علیم بیدات صدور اور یہ سائی شفتیں جو ہیں وہ صرف میرے اللہ حفظہ اب اس قیل کو الحمدللہ سبح الحمدللہ اب دینا دوسری بات سنیں کہ وہ حضرات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم غیب انبیاء کو بھی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ کا علم ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں عالم الغیب ہیں علم غیب ہیں اور کلی جزی تمام کوئی چیز آپ سے چھپی غیب ہے ہی نہیں تو ان کی دلیل کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپ ان کے بھی دلائر سنیں کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یا تو اللہ عالم اللہ تبارک و تعالی کی جب نراضی ہو تو حق سمجھ دیا اللہ عقل چھین لیتے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سب سے پہلے اسی عقل چھین لیتے ہیں اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ سب سے پہلے قابیب نے اپنے بھائی حابیب کو قتل دیا کر دیا بڑا لمبا واقع ہے قتل کرنے کے بعد اب جب بھائی کو مار دیا اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی کو لاش کتر کروں قتل تو کر دیا اب پریشان ہے بیجی لاش کہاں لے دی بہش آئے غور کر رہا ہے اتنی آج اسی عصنا میں دیکھا کہ قبعے آئے ہیں دیکھا کہ قبعہ جو ہے مرا پڑا ہے اور باقی قبعے کچھے ہو گئے کہاں 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 کر رہے ہیں سارے سور کچھے ہوئے رہے ہیں اور کچھ قبعے جو ہیں کچھ سی جگہ ہے تو اس کو اپنے پاؤں سے کوئی اپنے چونچ سے جناب اس کی مٹی رکھا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے مردہ قبعے کو پکڑ کے اس میں دبا رہے ہیں اس کے اوپر مٹی دے رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو عقل آئی اور کہنے لگا ہائے خاش کہ ان اکون مسرہاد الغراب فعواری سوعت اخی فعصبہ من الناظمین کہے خاش مجید اس قبعے کے برابر بھی عقل نہیں اگر اتنی عقل ہوتی تو میں بھی اپنے بھائی وہ میری گھڑے میں ڈال کی میں چیز ڈال دے وجہ کیا ہے کہ عقل سے تو جن لوگوں نے یہ غلطہ قائد بنائے ہیں کہ انبیاء آلِ بلغیب ہیں ائمہ جو ہیں وہ بھی آلِ بلغیب ہیں اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی آلِ بلغیب ہیں تو اب اس کے بارے میں یاد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی اللہ ناراض ہوئے اور اس کے بعد وہ بات کو سمجھ نہیں رہے اور اسی غلطی سے چلے جا رہے ہیں ہوتا ہے نہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ انہیں اپنے اپنے دور میں کافروں کی امداد کی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی امداد کی کافروں کی امداد کی لرزا غلام محمد قادی علیہ نے کچھ کتنی کہتا ہے کہ میرے پاس علماریاں بھری ہوئی ہیں جو میں نے انگریز کی تعریف میں سرکار کی تعریف میں اور انگریز کے خدمات ادا کرنے میں کتابیں لکھی ہیں اسی طرح یعنی آج بھی آپ حیران دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے پیران پیر اور بڑے بڑے بزرگان ملت جن کے نام سن کے آدمی حیران ہو جائے ہم سب نے سپا سنا میں پیش کی ہیں کافروں کو یا تو یہ وجہ ہو گئی کہ اللہ نراض ہو گئے کہ میرے مقابلے پر اے لیل تم علماء ہو کے پیران ازام ہو کے مشائق کرام ہو کے تم لوگوں نے کفر کو ترجیح دی ہے تو اس لیے پھر ان کو ٹھوک رہے لگی یا یہ ہے کہ اپنے اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے کہ پھر تشمع عالم کو پور رہنے میں اور ہماری پیوی میں زور رہنے میں اس زور کو رکھنے کے لیے پھر انہوں نے علماء سو پیدا کیے انہوں نے اللہ کی قرآن کو بدل بدل کے ان کو سنایا کہ جناب بلکل سبحان اللہ آپ تو ہمارے مرشد ہیں آپ پیر ہیں آپ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم میں کرپشن تھیر گئی کہ اسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جب بھی آئے گا لوگ بھر لے جائیں گے کوئی پردہ نہیں چھپ پیر سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جب پیر کے سامنے ہر چیز ہے تو پھر اس سے پردہ کیا مطلب پردہ تو کرو مولوی سے جس کو کوئی پتا نہیں ہوگا جیسے آج کل نے کہا ہے نا آپ نے عام دور پر آتا ہے کوئی داڑی والا گزرے تو پردہ کر لیتی ہے بغیر داڑی والے سے کوئی پردہ نہیں کرتی کیوں اس کی وجہ دو وجوہات ہوتی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو داڑی رکھنے والا ہے اس کے اندر کچھ دین کے جراسین ہیں اس کے اندر کچھ دین کا خوف خدا رسول قرآن کچھ ہے یہ اتراز کرے گا کہ یہ دیکھو بغیر پردے کے کہتے جا رہی ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے اور جس کی داڑی نہیں کر چھوڑو جس آدمی نے اس سے کیا پردہ اور دوسری وجہ شاہد علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پردہ تو عورت مرد سے کرے مرد وہ صرف داڑی والے کو سمجھتی ہے واقعی تو سمجھیں کہ میری جن سے اپنے لوگ ہیں یہ ایسے میری داڑی نہیں ویسے ایسی داڑی نہیں تو کچھ تو ملتا ہے نا میرے پھار تو بہرحال یہ ہے جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر ان کے عقیدوں کو نعوذ باللہ تباہ دیا اور ان کے سب سے پہلی دلیل جو ہے یاد رکھیں کیا ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں وَأَلَّمَ آدَمَ لَفْمَا أَكُلَّهَا کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل لہا سب سکھلا سب علم اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن مبارک میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کہ نَزَّلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِبِعَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے جو قرآن عطار ہے اوہ اس میں ہر چیز کے علم ہم نے آپ کو دے دیا کُلِّ شَيْءٍ اسی طرح تیسی جگہ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیات ہیں مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَاكِن تَفْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْسِي لَكُلِّ شَيْءٍ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں بھی کُلِّ شَيْءٍ تو کُلِّ استغرار کے لیے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس میں ہر چیز چل کُلِّ شَيْءٍ ہر چیز آپ کو دے دی کُلِّ دغموم کے لیے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں یوں کتاب میں نہ بیان کی تو جب اللہ نے قرآن کا علم دے دیا اللہ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کر دیا اور قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے ہر چیز موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آگیا کُلِّ شَيْءٍ تبیاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وہ کہتے ہیں کہ جب کُل ہو اور شَيْءٍ ہو تو مانے کے ہوتا ہے کہ اب تو کوئی چیز باگی مجید ہی جس کا علم نہ ہو تو انہوں نے لفظِ کُل کیونکہ عموم کے لیے ہوتا ہے جیسے کُلِّہُم کُلِّ شَيْءٍ جیسے آج بھی آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ جیاندھو کہے گا ہاتھا کُلِّ شَيْءٍ تبیاناً کُلِّ شَيْءٍ سب پچھ لے لو وہ کہتے ہیں کہ کُلِّ شَيْءٍ جب آگیا اس کا مہنہ یہ ہے تو سارے علم آگئے پھر ایک فرق وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے بات کو سنجھیں اچھی طرح اور انبیاء اور اولiyاء کا علم یہ عطائی ہے عطائی کیا مہنا ہے یعنی اللہ نے دے دیا لگا دے دیا ہے اب یہ نہیں کے علم نہ ہو یعنی اب ان کے بعد یہ آڈے والغیب ہیں ضرے ضرے کا علم ہے کُلِّ جُدی کا علم ہے کانا ما کانا وائِخُون کا علم ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور انبیاء اور اولیاء کا علم عطائی ہے یعنی اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جناب شرد تو تب ہو جب ہم اللہ کے ذاتی علم میں شریک کریں اللہ کے ذاتی علم میں تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی شریک نہیں لیکن اللہ نے ان کو جی علم دیا ہے یہ تو عطائی ہے یہ ذاتی تو ہے نہیں تو جب یہ عطائی ہے تو اس میں شرک کیسے ہو گیا یہ بالکل وہی بات ہے اللہ ماف کرے جیسے برزا غلام آمد قادیانی کہتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے بندے محمد مصطفیٰ خادم النبیین ہیں خادم النبیاء ہیں خادم المرسلین ہیں خادم النبیین ہیں بھئی تم کیا ہوں وہ کہتا ہے کمال کا سے یا میں تو حضور کا دل ہوں برود ہوں جیسے ہر بندے کا ایک سایہ ہوتا ہے تو بلدہ تو بلدہ ایک سایہ ہے میں تو حضور کا گویا سایہ ہوں تو اس لیے وہ کہتا ہے نا کہ میری نبوہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ خادم النبیین کا کیا معنی مہر والے نبی جن کو اللہ نے نبوہ بس کی ختم کی مہر عطا کر دی تھی کہ جس کو مہر لگا دے وہ بھی نبی اور جس نے اطاعت کی نبی بنی گیا لیکن میں اصلی نبی نہیں میں زلی نبی ہوں زلی ہوں برودی ہوں آیا ہوں ان کا اچھا ہے عجیب آدمی کبھی کبھی ہی تو کیوں کہ دروگ گو رہا ہافتا کبھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں مہدی ہوں جب لوگ انہیں پکڑا انہیں کہا مہدی جو ہے اس کا نام تو ہوگا محمد ابن عبداللہ اور تم ہو غلام آمد وہ بے وقوب کیسے تم نے مہدی کا دعبہ کر گیا تو حضور نے فرمایا مہدی عرب ہوگا قریش ہوگا اس کی والدہ کا نام باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کا اپنا نام محمد ہوگا اور وہ قابط اللہ میں بین نبو کنین ظاہر ہوگا اور تم یہاں قادیان میں بیٹھے ہو نام تو والا غلام آمد ہے اور عربی بھی تم نہیں ہو تم تو جناب یہاں کے رہنے والے ہو پٹیالہ کے قادیان کے بنجابی بولنے والے بندے اور پھر تم عرضی نویس ہو منشی ہو کورٹ میں تم کیسے مہدی بن گئے اятся نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں اور نے کہا تم نہیں سمجھے مہدی معنی ہدایت کرنے والا میں بھی تو لوگوں کو ہدایت کرتا رہ� ہدا تو ہم تقریب کرتا رہا بھائی بھائی ائیactive مہدی ہوں میں وہ میدی نہیں ہوں وہ تو الگ تھا وہ میدی تو اس نے کہا وہ عرب والوں ہوگا لیکن میں بھی تو تقریب کرتا ہوں ہدایت کرتا ہوں عیشائیوں کے ساتھ منادر کر رہا ہوں تو میدی ہو گیا لہذا میں مہدی ہوں اچھا کچھ افسر کدھرا ہوں سے کہا مہدی سے کام نہیں چلتا تو کہہ لگا اچھا من عیسیٰ میں عیسیٰ ہوں اور نے کہا کہ جناب آپ عیسیٰ کیسے ہو گئے اور نے کہا پھر دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو انہیں کہا اچھا اصل بات یہ ہے کہ میں خود میں نبی ہوں پھر کہا کہ محمد میں خود محمد ہوں پھر لوگوں نے پکڑا بے حقوق تم کیسے محمد بن گا یہی تو بات ہے نا میں حضور کا سایہ ہوں نا اصل تو حضور سے میں تو عطا ہوں نا وہ ذاتی نبی سے میں عطائی ہوں تو یہی ان کو بھی دوکھا لگا کہ ذاتی اعظم غیب تو انہیں کہا خدا کا ہے لیکن عطائی طور پر انبیاء کو بھی ہے اور اولیاء کو بھی ہے پہلی بات یاد اچھے اس کو آسان انشاءاللہ کرنے کے لئے میں آپ پرد کر دوں کہ ذاتی عطائی ہی تو بہت تب ہو کہ پہلے انبیاء اولیاء کا اپنا وجود مبالک جو ہے کیا وہ ذاتی ہے یا عطائی ہے پہلی بات کو سمجھیں دیکھو لے جی مثال کے طور پر کہ یہ ایک کتاب ہے میں کہوں جی یہ میری نہیں مجھے جی ہے کسی ہے لیکن جب میرا وجود ہی خود اس کی عطا ہے تو پھر میرے ذاتی ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا اللہ نے ان کو شان دیا اللہ نے نبوہ دیا ان کا تو وجود ہی عطائی ہے یہ ساری کائنات اللہ کی عطا ہے اللہ نے چاہتے یہاں ذاتی اور عطائی کا کیا بس رہے دیکھو لے جی دو مالک ہوتے مثلا ایک زمین ہے ایک دفع رب انہوں نے کہا جی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہے اور یہ مجھے انہوں نے دی ہے عطا کی پھر تو باز ہے لیکن جب ہوئی ساری عطا تو پھر ذاتی اور عطائی کی تقریم ہم کیسے کریں ایک بات دوسری بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ بھی اس قسم کتاب یہاں تک لفظ ہے کل کا کہ تبیانا لکل شئی یہ دکھا دینے والی بات ہے ورنہ کل اور کل شئی کا معنی ہمیشہ جمیع اموم استغلاق نہیں ہوتا کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے کبھی بعد ہوتا ہے کبھی کل ہوتا ہے لیکن لفظ یہی بولا جاتے ہیں مثلا اب دیکھیں قرآن سے مصرح پوچھیں حضرت ابراہیم القرآن نے عرض کیا اللہ مجھے بتلائیں مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں حضرت ابراہیم تمہیں بات نہیں تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں اللہ میرا ایمان ہے لیکن ایک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں ایک میں مشاہدہ تن دیکھ لوں ساری جندگی ہم کہتے ہیں سحجی کے طرف قبلے کے یعنی نماز پڑھتے ہیں سحجی کے مارا ممکن ہے قبلے کی طرف لیکن اب جو قبلہ دیکھ لیا ہے تو دیکھنے والا مشاہدے کرنے والا معاین آلگ ہے صرف معلوم ہونا آلگ ہے اللہ میرا میں درہا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کا سال نہ مرکہ دکھا دیتے ہیں فَخُضْ أَرْبَعْتًا مِّنَ التَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ اللہ نے فرمائے ایسا کرو کہ چار پرندے پکڑ پرندوں کو زیبے کرو زیبے کرنے کے بعد کپڑے کپڑے کر کے کیمہ کیمہ کر دو ان کی باڑی وجود ہڈیاں گوش فرشت سے اس کو ریدہ لینا کر کے ان کو ملا دو آپ ٹھیک ہے اب اللہ میں یہاں کہ فرمائے سُمَّ جَعَلْ لَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعًا سُمَّ جَعَلْ لَا كُلِّ جَبَلٍ کہ پھر ہر پہاڑ پہ جا کے ان کے گوشت کو تقسیم کر کے کچھ ادھر کچھ ادھر رکھ دو اب یہاں بھی تو لفظ کل ہے اس کا کیا مانا ہے یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ گوشت رکھنے ہمالیہ کے پہاڑ پہ بھی گئے تھے اور ہمارے کیٹوں پہ بھی گئے تھے کل جَبَلٍ یا سب پہاڑوں پہ رکھا تھا اللہ کے بندے تو یعنی مراد یہاں کل جَبَل کا یہ ہے جہاں اپنے پاس زیادہ پہاڑ کھنے ہیں مراد یہ تھوڑا ہے کہ پوری کائنار دنیا کے جہاں جہاں پہاڑ ہیں سب جگہ رکھاؤ حالانکہ لفظ تو کل ہے سُمَّ جَعَلْ لَا كُلِّ جَبَلٍ ہر پہاڑ بِسُمَّدُ اُنَّ یَعْتِينَ قَسَایَا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ کل ہے لیکن مراد یہاں یہ جو پہاڑ اس وقت حضر صلی اللہ علیہ السلام کے قریب کھڑے تھے تو یہ پہ رکھ دو یہ معنی تھوڑا ہے کہ ساری کائنات کے جہاں جہاں پہاڑ ہے وہاں رکھ دو اب دیکھو اگر اسی کو ہم لے رہے گی تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہدھ ہدھ نے آکے رپورٹ دی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں نے ملکہ دیکھی ہے اور میں نے اس کا ملک دیکھا ہے ان کے لوگ دیکھے ہیں اس کی مریائیہ دیکھی ہے اور وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس رحمہ علیہ السلام اس کے بعد کلی شیئ ہر شیئر تو اب ہر شیئر سے کیا براد ہے کہ یعنی ملکہ ایبیلتیز کے پاس اس وقت کانکورٹ سیارے بھی تھے اور ہوئی جہاز بھی تھے یہ سیون فور سیون جمبو بھی تھے یہ جنگی جہاز اور نیزائی یہ سب کچھ اس کے بعد تھا تو پھر کل شیئر کا کیا معنی ہوا اگر کل شیئر سے براد یہ لی جائے پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر جیر اس کے پاس تو معنی یہ ہے کہ جو بادشاہ کو جو ایک ملکہ کو اس زمانے میں ضروریات ہیں وہ ہر جیر اس کے پاس ہے تو اس کو کل شیئر کہہ دیا جاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ذرہ ذرہ اس کے پاس ہے اور ہر ہر چیز اس کے پاس ہے اور جو چیزیں اس زمانے میں بنی نہیں تھیں وہ بھی اس کے پاس ہیں معنی یہ محاورہ ہوتا ہے محاورتاً جیسے آپ کہتے ہیں ہنہ جی ماشاءاللہ کمال کی بات ہے جی انہوں نے تو میں نے حضرت جو بھی مانگا مجھے بس جو مانگا حضرت مجھے سب دیکھ جائے اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ پہ بچے مانگے بچے بھی دے دیئے بی بی بھانگی وہ بھی دے دیئے ایک بہاورہ ہوتا ہے کہ جو میری حاجتی میں نے ان کے سامنے پیشتی اور میں نے جو سوال کیا انہوں نے کہا سوال پورا کر دیا تو کبھی لبز کل ہوتا ہے مضاف بھی شیئر کی طلب ہوتا ہے لیکن جیدی برنا یجبا الیہی سمارات کل شیئر کہ ہم اپنے حرم میں دعائے خلیل کی برکت سے تمام دنیا کے پھل پھینچ کے لے آتے ہیں اچھا بہت سارے پھل جو ہیں ابھی تک تو ان کا عربوں کو نام بھی نہیں آتے ہیں بہت سارے پھل انہوں نے دیکھے ہی نہیں بہت سارے پھل دنیا میں ملتے ہیں جو انہوں نے دیکھے نہیں ابھی تک بھی نہیں دیکھے انہوں کو نام بھی نہیں آتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ہاں ایک نام تو ہے نہ چلو عام اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بس آئیں منگا عربی قلب ہے یہ تو نئی لغت ہو آپ کے پاس تو ہو ہمارے پاس جو لغتیں ہیں جو آج تک ہم نے پڑھی ہیں ان میں نے کہیں مینگو یہ تو مینگو کی بگاڑ ہے منگا مینگو تو ہرے بھی قلب ہے جیسے انہوں نے ناشی و نال بنا دیا نیشنل کا توی و تا بنا دیا تو چاپا جیسے بھٹو ہوتے ہیں نبوتو تو یہ تو مقصد دوں تو یہ مانا ہے ہو گیا عربی قلب تو کوئی نہیں ہے منگا کیونکہ نہ کبھی یہاں عام ہوا نہ کبھی یہاں عام آیا ان تجاروں کو کیا بتا گیا یہ تو ابھی چند سال اسے مسئلہ ہے کہ آنا شروع ہوئی اچھا بہت سارے پھل ایسے ہیں آپ یقین کریں کہ میں سپورٹ سٹیٹ لنڈن پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہنا کہیں چلو اب آپ کو سیر کرائیں اور پھر وہ میری سیر بھی ہوتی ہے وہاں رات کے دو بجے ہوتی جب کوئی نہیں ہوتا وہاں اس لیے میں نے کہا اچھا ایک آس پورٹ سید ایسی ہے کہ وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو گہوے چائے بھائے یہ وہ مل جاتی ہے کیونکہ عربہ درات کے وہاں کافی دوکانیں ہوتی تمہیں نے کہا اتنی بڑی خجور ایسی خوبصورت خجور حالانکہ اب ہم لوگ مکہ مدینے پر رہنے والے الحمدللہ جو خجوروں کا مرکز ہے لیکن اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت تم بہر کا یار یہ خجور تو ضرور خریدو یہ تو بہت عالی قصد انہیں کہا حضرت یہ دیکھنے کی ہے کھانے کی نہیں ہے یہ ملک کی طرح بے لذت ہے دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے اندر سے اسی طرح بے لذت ہے جیسے ان کے ملک بے لذت ہے کافر بہر بظاہر کتنا خوبصورت ہو لیکن اندر سے تو اسی طرح بے مضا ہوتا ہے تو انہیں کہا جناب یہ آپ نہیں کھا سکیں گے انہیں کہا یار میں عربانی کروں لوگوں نے ایک کیلو تو لے لیتے ہیں جب یہ تو کہیں گے ہم نے خرید آتا یقین کریں اسے گھاس کھا لیتے ہیں وہ بہتر تھا انہیں کہا یہ کیا ہے انہیں کہ بہت یہ اسی طرح ہے انہوں نے کچھ کا کلم شرم کر کے تو اس کے جین شین بدل کے خجور کو رمضہ جو کرنے لیا لیکن اس کے اندر ہے تو کوش نہیں یہ جیسے ابھی جین کے بچے پیدا کریں گے وہ تو ہو جائے گا کوئی نہ کوئی غلو کا غلو کا پتھا نہیں کرائے گا لیکن سوال یہ تھا نہیں ہوتا کہ وہ احسان تقویم ہوگا وہ احسان تقویم تو کبھی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج پوری دنیا گرد آپ سے کہتا ہے کہ ماں اپنا دودھ دل ہے کیوں تمہارے ربے ختم ہو گئے یہی بات سے اسلام پہلے کہتا تھا اللہ کا قرآن ہے نا چودہ سو سال پہرے محمد عربی فرما رہے ہیں کہ والوالدہ تو یرزئن اولاد اور مالدات جو ہیں ماں جو ہیں دودھ دلائے اپنی اولاد تو اسی بھی یہ اکبر الہبادی بھی رو پڑا تھا کہ اس نے کہا تھا نا کیسے اولاد سے بو آئے ماں باپ کے اطوار کی دودھ جبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی دودھ جبے کا پی کے جوان ہوا ہے اور اپنا جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں تیگوں نہیں وہ تو مسلمان دیگوں کے سائے میں پلتے تھے نا ہم دیگوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں چمچہ ہے دیگو والا قومینی چاہ ہمارا یہاں چاہر ملے وہاں چلے جا تو یہ جو ہے نا جی میرے حضی تو اب جناب سمجھیں انگanychوں کے ساتھ و باہی لہی ہمہا سفر یہاں چوار میں تاگا деревنوں کے باہر